نمسکار نیوز پائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو پانچ راجیوں کے ویدھان سبح چناؤ جیتنے کے لیے بی جے پی نے بڑی چالاکی سے جو جال بنا تھا اب بی جے پی شاید اسی جال میں فنس گئی ہے شاید کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے شاید ہٹا دو اور کون کون سے جال بی جے پی نے بنے تھے جرہا اس کو دیکھتے ہیں ایک ہندوتوں کا جال ایک ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی کا جال ایک جاتی جنگڑنا کا جال اب آپ کہیں گے جاتی جنگڑنا تو ادھر کا ہے ماملہ ادھر کیسے بتاتا ہوں اس پر بھی چلیں گے ہم بھرشتہ چار کا جال اور ونشواد کے جال جو ہیں ان کے دھاگوں کے ساتھ موڈی نے بڑی ساو دھانی سے چناؤی جال تیار کیا تھا تاکہ کونگریس کو اس میں فنس آ سکے لیکن اب یہی دیکھ رہا ہے کہ بی جے پی خود اپنے ہی جال میں فنس گئی ہے آج ہی راہل گاندی نے بتایا ہے کہ کیسے موڈی خود کو او بی سی بتاتے رہے ہیں لیکن کونگریس جب جاتی جنگڑنا کی بات کرتی ہے تو موڈی کہتے ہیں کہ غریب ہی سب سے بڑی جاتی ہے بی جے پی کے اس دوہرے چریتر کو راہل گاندی نے کیسے کھولا ہے ذرا اس کو سن لیتے ہیں پہلے جال کو جو بنا ہوا جال اس کے دھاگوں کو کیسے راہل گاندی کھول رہے ہیں ذرا سنیے پہلے کہتے تھے بھائی اور بہنوں میں او بی سی ہوں اب کچھ دن پہلے میں نے ان کا باشن سنا کہتے ہیں بھائیہ ہندوستان میں صرف ایک جات ہے وہ ہے گریب مطلب نریندر موڈی او بی سی اور دیش میں صرف ایک جات وہ ہے گریب دیش میں نہ او بی سی ہے نہ دلت ہے نہ آدیوہ سی ہے نہ جنرل ہے صرف گریب یہ ان کا نیا باشن ہے ہندوستان سے نریندر موڈی کے دماغ میں جات پتا ہے کیوں گائب ہو گئی کیونکہ میں نے جاتی جنگرنہ کی بات شروع کر دی جیسے میں نے کہا کہ بھائیہ یہ پتا لگاتے ہیں اس دیش میں کتنے او بی سی ہوا ہیں کتنے دلت ہیں کتنے آدیوہ سی ہیں کس کی کتنی آبادی ہے اس دن سے نریندر موڈی کہتے ہیں راہل جی ہندوستان میں کوئی جات نہیں ہے گائب ہو گئی جات ختم کیوں کیونکہ وہ او بی سی یوہوں کو گلت یوہوں کو آدیوہ سی یوہوں کو جنرل یوہوں کو دیش کی سچائی نہیں بتانا چاہتے کنیا کماری سے کشمیر میں چلا میرا ایکسپیرینس ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ مجھے او بی سی ور کے لوگ ملے جہاں بھی میں گیا سب سے زیادہ او بی سی ور کے لوگ ملے اندازے سے کہتا ہوں کم سے کم ہندوستان میں پچاس پرسنٹ او بی سی ور گیا اندازے سے کہتا ہوں تو سن رہے تھے آپ راہل گاندھی کو یہاں جاتیگت جنگڑنا کے سوال پر راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے کافی بڑھت لے لی ہے یہ صاف دکھائی دے رہا ہے جبکہ بی جے پی اس میں پچھڑ چکی ہے اور موڈی اور شاہ اب کسی بھی طرح آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں بلکہ بیہار میں تو جاتیگت سروے اور اس کے بعد ویدان سبھا میں ان کی آرثی کسٹھیتی اور اس کے ساتھ پچھتر پرتیشت آرکشن کا پرستاو لاکر انڈیا گھٹ بندن نے بتا دیا ہے کہ یہ مدہ اب چوبیس کے چناؤ تک دھوم مچانے والا ہے ویسے آج ستنا میں جی ہاں مدھ پردیش کے ستنا میں راہل گاندھی نے بھرشتہ چار کے مدے پر بھی بی جے پی کو گھیرا نریندر پتر یعنی یہ نریندر موڈی والے نہیں نریندر سنگھ تومر والے کی بات کہہ رہا ہوں نریندر سنگھ تومر کے بیٹے کا نام لے کر یعنی دیویندر سنگھ تومر کا نام لے کر راہل گاندھی نے سوال اٹھایا کہ اس ماملے کی اب تک ای ڈی یا سی بی آئی سے جاج کیوں نہیں ہو رہی ہے ذرا سن لیتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیسے ایک ایک جال کو اور اس کے دھاگوں کو راہل گاندھی یہاں کھول رہے ہیں اسی کی بانگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوستوں پہلا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا دوسرا ای ڈی سی بی آئی اس پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے مدی پردیش میں بھرشتہ چار کے بادے میں تھوڑا بتائیے مجھے یہ شیوراج سرکار کتنا کمیشن لیتی ہے پچاس پرسنٹ کمیشن لیتے ہیں اچھا یہ آپ نے دیویندر تومر لڑکا ہے اس کا ویڈیو دیکھا آپ نے دیکھا دیکھا موڈی جی نے اس پر کوئی کاروائی کی کوئی سی بی آئی لگی ای ڈی لگی انکم ٹیکس لگا اس پر یہاں پہ جو بچوں کو سکول میں کھانا دیا جاتا ہے اس کا پیسہ انہوں نے لوٹا مدی پردیش پہلا پردیش ہے جہاں پہ مرے ہوئے لوگوں کا علاج ہوتا ہے ہسپتال میں اور سب سے بڑا سکیم ویابم سکیم جس پہ انہوں نے آپ سے ایک کروڑ یواؤں کو نقصان پہنچایا اور چالیس لوگوں کی مرتی ہوئی پورا شکشہ کا سسکم تھا اس کو رد کر دیا اور اڑا دیا ان لوگوں نے پٹواری ایگزیم سکینڈل اور ایم بی بی ایس سیڈ کو بیچا ان لوگوں نے بیچا نہیں بیچا تو سب سے بھرش سرکار مدی پردیش کی سرکار ہے باجپا سرکار مدی پردیش کی سرکار نمبر ون برشتہ چار سب سے آگے بیروزگاری میں سب سے آگے مہنگائی میں سب سے آگے برشتہ چار تو سن رہے تھے اپراہول گاندھی برشتہ چار اور خاص کر ایڈی سی بی آئی اور دیویندر سنگھ تومر نریندر سنگھ تومر کے بیٹھے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ آخر ایڈی اور سی بی آئی کو کب آپ یہاں لگائیں گے آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی نے ایڈی کے ذریعے دواب بنانے کی کوشش چھتیس گڑھ سے لے کر راجستان تک کی لیکن اسے بری طرح ناکامی ملی چھتیس گڑھ میں بھوپیش بگھیل اور راجستان میں اشوک گہلوت نے بی جے پی کو مہتوڑ جواب دے دیا کچھ ایسی ہی تصویر کچھ ایسے ہی تیور ٹی ایم سی سانسد مہوہ موہترا نے بھی دکھائے ہیں مہوہ موہترا ایتھکس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا ایتھکس کمیٹی نے ان کے نشکاسن کی سیفارش کی ہے جسے مہوہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کچھ الگ انداز میں جسے بیان کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کنگارو کورٹ نے ہمیں مجھے نشکاسن کا فرمان جاری کرنے کا جو آدیش ہے اسے رکھ لیا ہے یعنی وہ جو ایتھکس کمیٹی ہے اسے کنگارو کورٹ کہا ہے مہوہ موہترا نے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگلے چناؤ میں وہ اور بڑے انتر سے جیتیں گی جس انتر سے پچھلے چناؤ میں جیتی تھی اس سے بھی زیادہ لگ بھگ پیسٹھ ہزار بوٹوں سے وہ جیتی تھی پچھلے چناؤ میں لیکن اس بار اس سے بھی زیادہ متوں سے جیتیں گی ایسا کہا ہے مہوہ موہترا نے ویسے سوال ہے کہ ٹی ایم سی سانسد مہوہ موہترا پر کارروائی میں جلدی کرنے والی بی جے پی سرکار کو رمیش بیدھوڑی پر کارروائی کرنے میں کیوں دیڑ لگ رہی ہے سوال تو ہے دوستوں ایسے کئی سوال ہیں کئی سارے نام سامنے رکھ سکتا ہوں خیر آج راہل گاندھی نے جس طرح مدھپردیش میں نرین سنگھ تومر کے بیٹے پر جانچ کی مانگ اٹھا دی ہے اس سے ساویت ہو گیا ہے کہ بی جے پی یہاں بھی پھنس گئی ہے کسانوں کے مددے پر بھی بی جے پی کو مات کھانی پڑ رہی ہے چھتیز گڑ میں اس بار دھان کھری دی اور کسانوں کی کرز مافی کو کانگریس پہلے ہی بڑا مددہ بنا چکی ہے اور جس کے کارن بی جے پی کو بھی اپنے گھوشنا پتر میں یہ باتیں شامل کرنی پڑی لیکن بی جے پی نے وہاں جو باتیں شامل کی ہیں اس میں دھان کھری دی کی بات جرور کی ہے شامل لیکن وہاں کرز مافی کی بات نہیں ہے اور مددہ پردیش میں تو آج کانگریس نے ایک بڑا کھلاسہ کر دیا ہے آئیے ذرا سنتے ہیں کانگریس پروکتہ سپل گردیپ سنگھ سپل کیا کچھ کہہ رہے ہیں بھوپال میں جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کیسے بتا رہے ہیں کی پردھان منتری نارندر موڈی کی فوٹو جو ہے وہ کسانوں کے لیے آفت بن گئی ہے ذرا سنیے کی موڈی سرکار جس کو کی گوڈ گورننس وہ بول رہی تھی وہ کھاد لوگوں کو کسانوں تک پہنچانے میں وفل ہو رہی ہے یہ کیسا گوڈ گورننس ہے کی ربی کے موسم میں جب کسان کو کھاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کسان کو کھاد اکلبد نہیں ہے اور کیوں اکلبد نہیں ہے یہ جو موڈی جی کی گیرنٹی تھی وہ موڈی جی کی فوٹو اس کے آڑے آ رہی اور وہ فوٹو جو ہے ان کی گیرنٹی کو وفل کر رہی ہے اور آج کسان کو کھاد نہیں مل رہی ہے کیونکہ کھاد کے بیگ کے اوپر موڈی جی کی فوٹو ہے اور الیکشن کے دوران یہ کام الیکشن کمیشن ہلاو نہیں کرتا ہے تو کسان کے جو کھاد ملنی چاہیے وہ کھاد اس لئے نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ وہاں پر نرندر موڈی کی فوٹو سہیت جو کھاد دیا جاتا تھا یعنی کی جس بیگ پہ کے ذریعے ان کو پہنچایا جاتا تھا اس پر نرندر موڈی کا فوٹو ہے اور اس فوٹو کے کارن یہ دکت آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس نے ٹویٹ بھی کیا ہے لکھا ہے کہ موڈی سرکار کسانوں تک کھاد پہنچانے میں وفل ہو رہی ہے کارن کھاد کے بیگ پر پی اے موڈی کی فوٹو کا ہونا جس وجہ سے نرواچن آیوگ نے اس کی عنومتی نہیں دی ہے کانگریس نے کہا ہے کہ موڈی سرکار نے اپنے راجنیتک فائدے کے لیے لاکھوں کسانوں کو مسیبت میں ڈال دیا ہے وہیں راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ کانگریس کی سرکار غریبوں کے لیے کام کرتی ہے لیکن بی جے پی سرکار چوری کرتی ہے ذرا سنیے اس بائٹ کو راہل گاندھی کو دیکھئے کانگریس پارٹی کی جو سرکاریں ہوتی ہیں وہ گریبوں کے لیے کام کرتی ہیں اب دیکھئے ہم نے یہاں وائدہ کیا تھا ہم نے وائدہ کیا تھا کہ کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا جب ہماری سرکار آئی تھی پچیز لاکھ کسانوں کا ہم نے کرزہ ماف کیا اور بی جے پی کے لوگ اس کو سہن نہیں پائے بی جے پی کے لوگ اور ان کے بڑے جو عدیوپتی مطر تھے انہوں نے آپ کی سرکار کانگریس کی سرکار آپ سے چوری کر کے چھین لی صحیح نا آپ کی سرکار نہیں چلنے دی آپ کے آپ نے جو کانگریس پارٹی کے ویدھائک جو چھنے تھے ان کو چوری کر کے بی جے پی کے سرکار اٹھا کے لے گئی اور انہوں نے یہاں بی جے پی کی سرکار بنائی یہ چوری کی سرکار ہے ہے نا یہ آپ نے جو کہا تھا آپ نے کہا تھا کانگریس پارٹی کی سرکار ہونی چاہیے اور آپ نے کانگریس پارٹی کو چنال جتایا اور بی جے پی اور ان کے جو عدیوپتی بڑے بڑے دوست ہیں انہوں نے آپ کی سرکار آپ سے چوری کی ویدھائکوں کو پیسہ دے کر انہوں نے سرکار توی تو چوری کی سرکار کسانوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے یہ سرکار یہ تمام باتیں یہاں رکھتے ہوئے راہل گاندھی اور کانگریس کے ان آروپوں پر بچاؤ کرنے کو کچھ نہیں ملتا ہے تو بی جے پی رام مندر کو ڈھال بنا لیتی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس ڈھال کے بعد بھی بی جے پی کو کوئی بچا نہیں پائے گا بی جے پی ونشواد کی بات کرے تو کانگریس سندھیا کی یاد دلا دیتی ہے سندھیا ہی نہیں بہت کوئی اور بھی کئی لوگ ہیں غریب کی جاتی کی بات کرے تو او بی سی آر ایکشن کا داؤں کانگریس کے پاس ہے بھرستہ چار کی بات کرے تو سوال اٹھتا ہے کی بی جے پی کے نیتاؤں پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے مطلب حال ایسا ہے کی بی جے پی کانگریس کو گھیڑنے کی جو بھی کوشش کرے آخر میں خود ہی فس جاتی ہے آئیے دوستوں آج چرچہ کریں گے کی کیا بی جے پی اپنے بھنے جال میں خود فس گئی ہے کیا اپنے ہی جال میں فس گئی ہے بی جے پی یہ بڑا سوال نہیں ہے بہت چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس کے وستار میں اگر آپ جائیں گے اس کے کیونکہ جال آپ اس کو پیک کیجئے رکھئے تو چھوٹا سا چھوٹی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اسے لیکن اس کے دھاگوں کو کھولیے تو ایک ایک دھاگے ایک ایک جو پھندے اس کے ہیں وہ ان دھاگوں کو کھولتے جائیے وہ دھاگے بڑے ہوتے جائیں گے کیا ویسے ہی بڑے دھاگے ہیں جس کو بن کر جال تو بنائی بی جے پی نے بی جے پی کا جو بنایا ہوا جال ہے اس جال میں بی جے پی کیسے موڈی جی کے لیے بی جے پی کے لیے گلے کا پھانس بن گیا ہے چلی کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ورشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے آپ کا پرچے کرواتا ہوں دیکھئے اس وقت ہمارے ساتھ چھ ورشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں پروفیسر اکھیل سوامی جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مینو جین جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سنیل سکلا جی جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر دیپک پاچپور جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں املندو پادھیا جی آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شبچن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں اس کارکرم میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ دہ کرتا ہوں کہ دیر ہی سہی لیکن آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کارکرم کو بھلے باد میں دیکھیں لیکن دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور تیوہاروں کا سمیہ ہے کئی سارے تیوہار چل رہے ہیں ایک سب سے بڑا تیوہار کی دیش کے پانچ راجیوں میں بیدھان سبا کا چناؤ ہے یہ سب سے بڑا تیوہار ہوتا ہے دوسرا تیوہار کی ابھی دیکھ رہا ہوں پسلے مہینے بھر سے آدھے لوگ ادھر دھیان لگائے رہتے ہیں کیونکہ ان کا دھیان جو ہے وہ کرکٹ میں کتنے رن بنے اور کتنے وکٹ گر گئے اس پر رہتا ہے تو یہ دوسرا تیوہار ہے اور تیسرا تیوہار آج دھن تیرس ہے دو دن بعد دیوالی ہے اس کے بعد بھائی دوج اس کے بعد بیہار اور اتر پردیش اور کئی دیش کے کئی راجیوں میں چھٹ پوجا تو یہ لگاتار یہ تیوہار ہی تیوہار ہے اس سب کے بیچ ہم لوگ اپنا یہ کارکرم لے کے آتے ہیں تھوڑا ایڈوکیشن آپ لوگوں سے پاتے ہیں اور تھوڑا ہمارے ذریعے آپ لوگ پاتے ہیں تو چلیئے اس تیوہار میں بھی ہمارے صحباغی بنیے اور بہت بہت شکریہ آپ کا عدا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں سیدھا پروفیسر اکھیل سوامی جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اس تیوہار کے سمیں بھونے ہوئے جال میں موڈی جی اور ان کی پارٹی بی جے پی کیسے فستے جا رہے ہیں فسے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذرا آپ بتائیے دیکھیں راجیب جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی جو سب سے بڑے دششکر میں فسی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہندوتوں کا اپمان کیا ہے اس نے سناتن دھرم کا اپمان کیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہندوت ویروڈی سناتن دھرم ویروڈی پارٹی ہے آپ کو میں ایک سندر بتاتا ہوں ایک بار آدھیگرو شنکرہ چار کاشی میں یاترہ کرنے گئے جب وہ جا رہے تھے اور صبح گنگا گھاٹ بشنان کرنے جانے لگے تو سامنے سے ایک بالمیکی یوک کودہ بین کے جا رہا تھا تو شنکرہ چار نے کہا کہ سامنے سے ہٹو بالمیکی کہا کیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سامنے سے ہٹو شنکرہ چار نے کہا تم سے کہہ رہا ہوں سامنے سے ہٹو تو اس بالمیکی یوک نے کہا کہ مہراج یہ بتائیے میں سامنے سے ہٹوں یا میرے اندر جو برم ہے وہ سامنے ہٹے تو شنکرہ چار کو محسوس ہوا یہ بالمی کی یوک نہیں ہے یہ مہادیو سوتا ہیں اور بالمی کی جو اس یوک نے کہا وہ مہادیو کی کلپنا وہ ہندوت کی کلپنا ہے ہندوت کی کلپنا یہ اس نے بتائی کہ اہم برہماس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں بھی برحم ہے مجھ میں بھی برحم ہے تو جو ہندو ہے جو اصلی سناتنی ہے اور میرے کو اپنے پتامہ سے کیونکہ ہندوت کی اور سناتن دھرم کی شکشہ پرابط ہوئی تو جب پرتا چلا آدھیگرو شنکرہ چاری کو کہ یہ تو مول بھاونہ ہے ہندوت کی تو کسی دھرم سے کسی جات سے کسی سے بھی گھرنا کرنا یہ سناتن دھرم ہوئی نہیں سکتا ہندو تو ہوئی نہیں سکتا تو مجھے ایسا لگتا ہے جو پچھلے سالے نو سال کے اندر اس سرکار نے کیا ہے اس سرکار نے ہندو دھرم کو اور سناتن دھرم کو پورے وشف میں بدنام کیا ہے میرا پیارا دھرم جس کے پورا بیشو جس کا گھنگان کرتا تھا اور ایک اور چیز جو آج کل سندرب اڈانی جی کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا راجیب جی بھگوان شریرام کے پوروج تھے راجہ حریش چندر اور راجہ حریش چندر جب منکرن کا گھاٹ میں ان کی ڈیوٹی لگی وہاں وہ نوکری کرتے تھے سارا راجپاٹ انہوں نے دان میں دے دیا ان کے پتر کا دہان تو ہوا ان کی پتنی جب شو اس کے لیے دہان کے لیے وہاں آئیں حریش چندر نے اپنی پتنی سے آدھی دھوتی مانگ لی کہ بھئیہ کر تو دینا پڑے گا کیونکہ مالک کا جو تمہارے پاس ہے اس کا آدھا دینا پڑے گا یہ ہے بھگوان شریرام کی مریادہ اور آج جو ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے کہ کورپوریٹ ٹیس کو گھٹا کر اڈانی کی تجوریوں کو بھرنے کے لیے گریبوں پہ جی ایسٹی لگا کے یہ جو کہتے ہیں کہ رام راج استھاپیت کر رہے ہیں واسطاو میں یہ لوگ رامل راج استھاپیت کر رہے ہیں انہوں نے پورے وشو میں سنتان دھرم اور ہندو دھرم کو بدنام کر دیا ہے اس لیے جو ڈیفرینشییٹر ہے جو سب سے بڑے جال میں یہ اپنے پھس گئے ہیں انہوں نے ہندوتتو کا اپمان کیا ہے اور انہوں نے سنتان دھرم کا اپمان کیا ہے اس لیے ان کو سبھی ہندووں کو اس پارٹی سے اور اس سرکار سے اپنے کو الگ کر لینا چاہیے اور جو اصلی جو مریادہ پرشتم رام کی مریادہیں ہیں ان کا پالن کرنا چاہیے اور اس ہندو ویروڈھی لوگوں کو ستہ سے ہٹانا چاہیے ستہ ویروڈھی لہر چل رہی ہے کیا دیش میں پانچ راجیوں کو دیکھ کر کیا لگتا ہے آپ کو پانچوں راجیوں میں سے جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں ہمارے ساتھی جو اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ چھتیزگر سے ہوں چاہے مدھے پردیش سے ہوں چاہے راجستان سے تلانگانہ سے ایک راج مزورم وہاں سے بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہو اس کارکرم کو تو ضرور لکھئے گا کہ آپ کے ہاں کیا کچھ چل رہا ہے صورتحال ضرور بتائیے آنا چاہتا ہوں سیدھا مینو جین جی آپ کے پاس مینو جی کیسے دیکھا جائے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کئی سارے مدھے ہیں ان مدھوں کو شروعات میں رکھ چکا ہوں میں چاہے ایڈی سی بی آئی آئی ٹی کی ریڈ کی بات ہو چاہے بات ہو جاتیگر جنگڑنا کی چاہے بھرشتہ چار کی بات ہو چاہے ونشواد کی بات ہو جتنی باتیں مودی جی اپنے بھاشنوں کے ذریعے جنتہ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے جتنی باتیں کرتے رہے ان باتوں میں کیا مودی جی خود ہی فسے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا بی جے پی خود فستی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا اسی کارن یہ جو چناؤ ہے 2023 کا چناؤ کہیں نہ کہیں ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بی جے پی کے کیسے دیکھتی ہیں آپ جی جی راجی جی آپ نے ونشواد اور بھرشتہ چار کی بات بتا کہیں بھاجبہ کے تو اس کا ابھی ایک تاجہ اوزارن آپ سنیے کرناٹک میں ہوا ہے کرناٹک میں ونشواد کے ویرود کرنے والی بھاجبہ نے یہ دورپہ کے پتر ویجیندر یہ دورپہ کو کرناٹک بھاجبہ پردیش ادھیاکشنیو کر دیا ہے اب یہ بھگوہ جو ونشواد ہے یہ ونشواد نہیں ہوتا ہے کیا آپ ونشواد کو پریواروات کو یا نیپوٹیز ہم جس کو کہتے ہیں اس کو دن رات کوستے رہتے ہیں اور یہاں آپ نے یہ دورپہ جو کرناٹک کے پور مکھے منتری ہیں بھاجبہ کے قدعاوڑ رہے ہیں جن کو کی کرناٹک الیکشن میں انہوں نے سائیڈ لائن کا رکھا تھا آج واپس لوٹ کے اس کے بیٹے کو بنایا پردیش کا ادھیاکشن دوسری بار اس میں بھرشتا چار کی بھی بات آتی ہے یہ دورپہ کو بھاجبہ سے نہیں ہٹایا گیا اس کی وجہ سے کیونک بھرشتا چار کی وجہ سے انہوں نے اپنی اگلی الگ پارٹی بھی بنا لی تھی یہ دورپہ نے اور پھر وہ واپس آئے بھاجبہ میں لیکن ان کے ساتھ لگاوا جو بھرشتا چار کا جو لیبل تھا وہ کبھی اترا نہیں اور وہ چلتا ہی رہا تو وہ بھرشتا چار اور ونشوات دونوں ہی مددوں پہ جس کو کہتے ہیں کہ موڈی جی اپنے واپس اپنی ہی باتوں کو واپس لینا پڑ رہا ہے وہ چیزیں اب لیکن موڈی جی کو کیا ہے کہ ان کو اس بات کی کوئی شرم تو ہے نہیں وہ اسی رفتار سے اسی اچھی آواز میں بھرشتا چار کو کوستے رہتے ہیں اسی اچھی آواز میں ونشوات کو کوستے رہتے ہیں ان کے لیے کہ وہ گاندھی پریویار یا کانگریس کا بھرشتا چار بھرشتا چار ہے یا ونشوات ان کا ونشوات ہے باقی ان کی اپنی پارٹی میں کیا چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے ناریندر تومر کے بیٹے کی بات آ رہی ہے ویجے ورگیے کے بیٹے کی بات آ رہی ہے ادھر واسندرہ راجے کہہ رہی ہے میرا بیٹا ابھی ستھاپیت ہو گیا ہے اب میں راج دیتی سے سنیاست لے لوں گی آپ کے ادھو چاروں طرف ونشوات کی برشا ہی برشا ہو رہی ہے تو یہ چیزیں جنتہ سب دیکھ رہی ہے آج جو یہ بڑی تیجی سے ٹوٹر ایکس کے اوپر بہت زیادہ یدرپا کے بیٹے کو بنایا گیا اس کی بزاک اڑ رہی ہے اور ڈیفینیٹلی اڑا ہی جانے چاہیے موڈی جی جس طرح سے ٹھوک ٹھوک کے اور بڑے کٹھور شبدوں میں آلوشنا کرتے ہیں وائشوات کی تو یہاں کیا موڈی جی کی سہمتی کے بغیر یدرپا کے بیٹے کو پردیش ادھیکش بنا دیا گیا ہوگا موڈی جی کی سہمتی سے ہی تو بنایا ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہی ان کا کارن بنیں گے جو آپ نے کہا کہ اپنے ہی جال میں فستی جا رہی ہے بی جے پی تو یہ اس طرح کی جو ڈبلپنٹس ہے وہ ڈیفنیٹلی موڈی جی کو اپنے ہی جال میں فسانے کے لیے پریابت ہوں گے جیسے کی آپ دیکھیں نا مدی پردیش میں جو اجت پوار کو انہوں نے مہراشت میں اپنی سرکار میں شامل کرنے سے پہلے دو دن پہلے جو کہا تھا وہ آج تک جنتا کی میموری میں ہرا ہے وہ بات بلکل یاد ہے لوگوں کو تاجہ بات ہر کوئی کوٹ کرتا ہے کہ آپ دوسرے کے پر برشتہ چار کا آروم لگاتے اور آپ کیوں خود ہی یہ پرابلم سب سے زیادہ ہے جتنی کون سا راجے ایسا ہے اور کون سا نیتا ایسا ہے جس کے بچے راجنیتی میں نہیں ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کا بیٹا ہے چل رہا ہے وہاں مہدی جی کا بس نہیں چلتا بس چلتا ہے خوب لیکن ان کو وینیبیلیٹی وہی تو یہی یہی مجبوری اینے پارٹیوں کے ساتھ بھی رہی ہوگی جو کی ان کے بچے راجنیتی میں آئے تو یہ چیزیں مہدی جی کو آپ کہنا بند کر دینا چاہیے اگر وہ کچھ اپنی فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو تاکہ جاتے جاتے کم سے کم یہ بدنامی تو سر پہ نہ لے کہیں لوگ بھول جائیں کہ جلو مہدی جی کبھی کہا کرتے تھے کچھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا مزیدار قصہ جو آپ نے مزیدار بھی ہے اور کسانوں کے لئے دکھ والا بھی ہے پریشانی والا بھی ہے جو سپل ساپ کی جو دکھا ہے آپ نے بائٹ تو یہ تو کسانوں کو یوریا نے مل رہا بڑا بھاری دکھت کا سامنا ہے فسل کا سیزن ہے لیکن آپ نے یاد کیا ہوگا یہ مہدی جی کی فوٹو جو ہے یہ ہر چگے پریشانی کا بانتی ہے کرونا کی ویکسین ویکسینیشن سرٹیپکٹ پہ بھی موڈی جی تھے اور لوگوں کو امیگریشن میں اور امیگریشن کتنی دکھت آتی تھی وہاں پہ جس بھی کنٹری میں باہر جاتے تھے تو وہاں موڈی جی کی فوٹو کی وجہ سے دکھت آئی تو یہ موڈی جی کو یہ کپنی فوٹو کا obsession تیاغ نہ پڑے گا یہ چیزیں بھی بڑا نیگیٹیو ڈالتی ہے اب آپ دیکھیں جن کسانوں کو فوٹو کی وجہ سے یوریا نہیں مل رہا ہے وہ آپ تین کانون کی وجہ سے پہلے ہی ناراض تھے موڈی جی سے کسان آندولن کی سب کے میموری تاج آئے اور اب یہ کہ نیا ویٹنڈا شروع ہو گیا کہ خاد نہیں ملے گی جی اس لیے کیونکہ جو آچار صحیحیتہ کے حساب سے تو وہ چیزیں ایسا کام ایسا کرو جو آپ بعد میں جا کے آپ کے گلے کی رسی نہ بن جائے فانس نہ بن جائے تو موڈی جی کا کیا ہے کہ ان کی بھیمس اینڈ فینسیز پہ چلتا رہتا ہے جب لگے گا ان کو جب اپنی کی سوچ لیا فوٹو چھپوا دو یہ نہیں سوچا کہ اس کا دورگامی پرنام کیا ہوگا اور ویسے بتاتے گی میں تو اپنے نام سے کوئی یوجنا چالو کرتا نہیں میرے نام سے کوئی نہیں ہے لیکن فوٹو ہر جگہ آج کے تھیلے پہ بھی فوٹو ہے خاد کے تھیلے پہ بھی فوٹو ہے اور پتہ نہیں کس کی سیچ پہ چھپانے کا ارادہ ہوگا دو جار چوبیس تک کیا معلوم آپ کے تولیے پہ اور سب چیزوں پہ موڈی جی چھپ کے آنے لگے کچھ بھروسہ نہیں ہے جی راجیب جی کٹ آؤٹس بھی اب بہت ہیں آپ سیلفی لے سکتی ہیں موڈی جی کے ساتھ میں بلکل موڈی جی ابھی ہم لوگ کسی ائرپورٹ سے گجر رہے تھے وہ آچانک دیکھا تو میں پہلے چوک گیا پرشاند جی ہمارے ساتھ تھے میں پرشاند جی کو بولا رہے موڈی جی بغل میں بولے تو موڈی جی پرشاند جی نے کہا کہ نہیں یہ کٹ آؤٹ ہے تو اس ڈھنگ کے کٹ آؤٹس ہیں مینو جی تو اب تولیے پہ اور چادر پہ موڈی جی دکھائی دیں تو صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے دکھائی دیں لیکن اس وقت سب سے بڑی جو سپل کہہ رہے ہیں گردیب سنگھ سپل سب سے بڑی دکھت ہے کہ نیرواچن آیوگ تو روکے گا ہی کہ آپ اپنی تصویر کے ساتھ خوا دیوریا مت باٹیے لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنی تصویر سب جگہ گھر گھر مہنچانی ہے چاہے گیس سلنڈر ہو آپ یاد کیجئے کہ سلنڈر پہ بھی موڈی جی کی تصویر تھی پانچ کلو آناج پہ بھی موڈی جی کی تصویر ہے سب جگہ ہے اور اگر وہاں پانچ کلو آناج کا جو بادہ کر رہے ہیں اور وہاں بھی روک دیا جائے تو کیا غریب جو ہیں وہ بھوکے رہیں گے یہ بڑا سوال ہے یوریا تو چلیے یوریا کے بینا آپ کھاد کے بینا کچھ دن کھیتوں کو روک سکتے ہیں لیکن اپنے شریر کو بھوک کو کیسے مٹا سکتے ہیں تو کئی سارے سوال ہیں سوالوں کا جواب موڈی جی کو دینا چاہیے دیش کے سامنے آ کر لیکن cutouts کو یاد ہوگا پرشان دیکھئے راجیو جی کرناطک کے ایلکشن کے بات سے یہ سلسلہ چالو ہو گیا جس کی چرچہ آپ کر رہے ہیں کرناطک میں ہم لوگوں نے یہاں بہت چرچہ کی پروفی ساکتر سوامی نے سمجھے کہ موڈی صاحب نے مہا دیو وہ بجرن بلی کا نام بنانے کوشش کی وہا نے اس پہ اپنا حیصلہ سنا دیا اس کے بات سے اگر آپ گوھر کریں موڈی جی کے بھاشروں کی ہوا نکل گئی اب وہ بھاشر اب آپ یاد کیجئے کہ راجستان میں یہ گئے اور راجستان میں انہوں نے کنہیہ لال کا نام لیا اور کنہیہ لال کا نام لے کے راجستان کے چناؤ کو میں دھوئی کروڑ کا کس سکھ چلانے کو جس کی کامیاب نہیں ہوئے کوئی چرچہ نہیں کسی کسی نے کوئی چرچہ نہیں کی آپ دیکھئے کہ انہوں نے 36 گھر میں گئے 36 گھر میں مہادیو کا نام لیا مہادیو کے نام پہ بھی ایک جن بات ہوئی اس کے بات ختم اب آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے کانگریس کو کہا کہ یہ دیش کے توڑنے والے طاقتوں کے ساتھ ہے انڈیا گھر بندل کو نجانے کیا تو جو بھی ان کے مو پہ آ رہا ہے یہ بول دیتے ہیں لیکن اس میں جو دھیان دینے والی بات ہے راجی وہ یہ کہ اب اس پہ موڈی جی خود سن رہے تو یہ کانگریس کے بات جو ہے یہ دیکھنے کو ملا ہے آگے کی پنگتی میں بی جی پی کار کرتا ہوتے ہیں وہ جو یہ بریف ہوتا ہے جن بات وغیرہ کریں جو یہ ایک تبدیلی جو موڈی جی بھانشنوں کے آئی تھی اور آپ دیکھئے کہ بی جی پی کا پورا جو پرچار تنتر ہے وہ اسی پہ موڈی جی کے بھانشنوں پر ٹھکا ہوتا ہے یہی ان کو گمان ہوتا ہے کہ موڈی صاحب آئیں گے ریلی کریں گے اور موسم بدل جائے گا لیکن وہ موسم بدل نہیں رہا ہے اور جیسے دلی کا موسم کانگریس اپنے ایجنڈا پہ اپنے پروگرام پہ اپنے narrative پہ ٹھکی ہوئی ہے اب کانگریس موڈی جی کا بی جی پی کا پر 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 یاد ہوگا کہ ایوین جب وہ ایڈی بھی گیا تتیز گر اور مہادی پایا تو راہول گاندھی نے اس کا کوئی سنگیان ہی نہیں لیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو جی یہ ایک بڑی کامیابی کانگریس نے اب جا کے جو ہے وہ صحیح رنیتی اپنائی ہے کہ جو جال میں فسنا ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے موڈی جی اپنے جال میں فس چیل آ رہے ہے اس لیے کیونکہ ان کے بھاشروں کا کوئی حل چل نہیں ہوتی میڈیا پہ بھی ان کا جو اپنا میڈیا ہے اس پہ بحیث نہیں ہوتی ہے تو یہ تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی آپ دیکھے گا کہ یہ جیسے کرناٹک کے ایکشن میں ایک آپ دکھائی دیا مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کہ بھاشر ہو رہے ہیں موڈی صاحب کے اور جس طریقے کہ ان کے بھاشروں میں کوئی content نہیں ہوتا اور content ہوتا بھی تو اس پہ چرچہ نہیں ہوتی مجھے رگتا ہے کہ جیسے کرناٹک میں اثر ہوا ویسے اثر ان راجیوں میں بھی ہوگا کیونکہ موڈی صاحب کے پاس جو سمسیا آگئی ہے وہ content کی سمسیا مددوں کی سمسیا کی مددوں کو لے کر جائیں اور یہ کنٹیوزن بی جے پی کے اندر بی جے پی کی کمیونکیشن سٹیٹیجی میں جو کنٹیوزن آیا ہے جی یہ کانگریس کی وجہ سے آیا ہے کہ کانگریس نے اس پہ اس پہ انٹری لینا ہی بند کر دیا تو کانگریس نہیں جاتی ہے تو اس کے پاس چارہ نہیں ہے تو بی جے پی کے پاس کوئی نیا content نہیں ملتا سوائے جیسے کہ گالیاں دی جاتی ہیں گالیوں کو انہیں کلو کے حساب سے بھی بتایا کہ کتنے کلو دی جاتی ہیں لیکن اس کا بھی آپ دیکھئے کہ کوئی اثر نہیں دکھائی جاتا ہے ایسا کوئی ہے تو بھی بتایا تھی کہ 95 بار گالیاں دی گئی کرنا ٹک میں گل کر دیا ہے ایک نئی یونٹ لے کر آئے تو وہ کلو کے ساپ سے بتا رہے گالیاں لیکن آپ دیکھئے کہ اس پہ بھی کوئی پرتکی نہیں آرہی کہیں سے بی جی اور کانگریس یہ کر رہی ہے تو کوئی کہیں سے نہ ان کے پکس سے نہ ان کے بھروض سے نہ میڈیا میں اور نہ ہی ان کے میڈیا میں کوئی جواب نہیں آرہا ہے یہ بی جی پی کی کمیونکیشن سٹریٹیجی میں بڑی ایک خامی نظر آ رہی آپ دیکھئے بی جی پی آئی مونٹنس ہو گئے کئی کوئی ایڈنڈا سٹ نہیں کر رہا کبھی ہوتا تھا بی جی پی آئی ٹی سٹریٹی کرتا تھا کیونکہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے تو یہ کانگریس کی بڑی کامیابی ہے کہ ان کو کمیونکیشن کے حساب سے ڈسارم کر دیا موڈی جی بھانشن کا جتنا بھی ہمری اٹھا لیں جتنا بھی آکھیں مٹ کال جتنا بھی کچھ کر لیں اس سے کچھ اثر نہیں پڑ یہ ایک بڑی سمسیہ جو ہے موڈی ساتھ کے سامنے آگے ہے جی بلکل ایک بڑی سمسیہ ہے سمسیہ کا سمادھان کیسے بی جی راہول گاندھی کی چرچہ کر رہے ہیں اور کیسے کاؤنٹر کر رہی ہے اب کاؤنگریس نہیں بلکہ کاؤنٹر کی کوشش کر رہی ہے بی جی پی بی جی پی پہلے مددے بناتی تھی نیرےٹیو سیٹ کرتی تھی لیکن اب کاؤنگریس پارٹی نیرےٹیو سیٹ کر رہی ہے اور خاص کچھ سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ان کے پاس جی شریر رام کا پٹا ہے ہم نے بھنش باد سے لے کر اور ای ڈی سی بی آئی اور جاتی جنگر ان سب کی بات سن لی ان سب پہ تمام بات ہم نے کر لی کیا یہ بھی جال بننے کی کوشش ہے جس میں بی جے پی پتہ نہیں یہ آپ بہتر بتائیں گے اتر پردیش میں آپ ہیں اور یہ پوری کی پوری جب جائے شریر رام کا پٹا گر گلے پہ آ جائے تو راجنیتی اتر پردیش کی طرف بڑھتی ہے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کی اس کی شروعات ابھی سے کر کے کیا دوہزار چوبیس کی طرف بڑھتے ہوئے نریندر موڈی دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر جب دوہزار چوبیس کی طرف بڑھتے ہوئے نریندر موڈی دکھائی دے رہے ہیں تو پھر کانگریس اور انڈیا گھڑ بندھن تو پہلے سے وہاں کے لئے مددہ تیار کر بیٹھی ہوئی اور اس مددے میں سب سے بڑا مددہ جو آنے والے سمیہ میں دکھائی دے گا جاتی آدھاری جنگڑنا جس میں صرف OBC کی بات ہی نہیں ہے وہاں دلیتوں علف سنکھے کو تمام لوگوں کی بات ہے ایک social diversity کی بات ہے ان تمام مسئلوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر کہاں آپ آتے ہیں BJP کو نارند رمودی کو دھنی واد راجی جی ارث ساست کا ایک سدھانت ہے کہ کوئی بھی نیویش لمبے سمیت تک ڈیویڈنٹ نہیں دیتا ہے اگر آپ کسی نیویش کا ڈیویڈنٹ پانا چاہتے ہیں لیکن ایک سب کی جانکاری ہے کہ اگر آپ لمبے سمیت تک کسی نیویش کا ڈیویڈنٹ چاہتے ہیں تو اس کو سمیت رہتے آپ اس کو بھون لیجی اگر آپ اس کو یوں ہی پڑے رہنے دیں گے اور بیچ بیچ میں کوش کریں کہ اس کا ڈیویڈنٹ آپ کو ملتا رہے تو یہ سمبھو ہوتا نہیں یا سممانی نیم ہے سرو کالک نیم ہے اور ستو صد نیم ہے رام مندر کے مددے کا ڈیویڈنٹ بھارتی جنت پارٹی کو مل چکا ہے اب وہ نہیں ملنے والا اس نہیں ملنے والا ہے دوبارہ نیویس ہے آپ کا گورننس کا اب آپ کے گورننس کے آدھار پر مل آنکر ہوگا کہ آپ کو کتنا مل نہ مل نہ دوسری چیز ہے کہ نیویس کے پیرلل ایک نیا بندو کھڑا کر دیا بھی پکشیدر میں وہ ہے سشکتی کرن کا اس میں جاتی نہیں ہے دھرم نئی ہے ورگ نئی ہے علاقہ نئی ہے جو گریب ہے جو پچھڑا ہے چھتری ہو پچھلا ورگ ہو دلیت ہو آدیوا ہو کوئی بھی ہو اگر بیہار کے سرکار یہ کہتی ہے کہ 34 پرتیش لوگ اس میں یہ نہیں کہتی ہے کہ پچھڑے ہیں دلیت ہیں یا منسوس چیز لوگ ہیں یا کون ہیں وہ کریں کہ 34 پرتیش لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی 6000 روپے سے کم ہے گریب ہے گریب ہی ریخ کے نیچے ہیں ان کے پاس جیون جیدنے کے سممان سمیدھائی اپلد نہیں اور سرکار ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے ترقی کے لیے ان کو بہتر سکھشا دینے کے لیے ان کے آرث سہیتہ دیگی اور آرث سہیتہ دو لاک روپے کا ہوگا اس مدے کو اس نیویش کو آپ کسی ان نیویش سے اس کی نہیں کر سکتے سمبھوی نہیں ہے کیونکہ یہ نیویش بہت بڑا ڈیویڈنٹ دے گا کیونکہ کس نیویش کرنے والوں کی تعداد یہ oversubscribed ہوگئی ہے جتنا لقش ہوگا اس زیادہ کئی گنا لوگ اس کو subscribe پریں گے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سوشکتی کرن کا طریقہ ہے سوشکتی کرن کے طریقے کے بکل کے روپ میں آپ کے اور سوشکتی کرن کو ہی لا سکتے ہیں یہ اساس کو نہیں لا سکتے آپ ہمارے اندر بھاؤنا بھرتے چلے جائیے کہ ہم رام مندر بنا دے رہے رام مندر بنا رام مندر پوچھا سوال نہیں ہے آپ اپنے نیریٹیو کھڑا کرنے کوشش کر رہے ہیں آپ کانگریس نے رام مندر نہیں بن دیا کانگریس نہیں کرنے دیا کانگریس نہیں کرنے دیا کارنا ٹک میں آپ رہے تھے بجرنگ بلی پر حملہ ہو رہا ہے کس نے سنا آپ کو کیوں کارنا ٹک میں بھی آپ کو اپنے گورننس کی اکاؤنٹی بیلٹی کو سکار کرنا تھا آپ کو یہ بتانا تھا کہ 40% کمیشن کاروپ آپ کے اوپر لگ رہا ہے تو یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یا کتنا راجیت پریدیت ہے اور ہم نے ہماری سرکار رہی ہے اسے لوگوں کا خیال رکھا ہے اس کا جواب آپ نہیں دے پائے تو آپ تمام آپ محول بدلنے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی کارٹ آپ کے پاس نہیں نکلا آج ہی صدی ہے اگر جن جن راجیوں میں چناؤ رہے ہیں کیا کسی راجی میں رام مندر کا مددہ تو انہوں نے مدد پردیس پہ کھڑا ہی کر دیا اس بڑے پیمانے پر پوشٹر بن لگے ہوئے ہیں تو کیا مدد پردیس کے لوگ ان کے جو اپنے اشت ہیں اپنے آرادیاں ان کو بھول جائیں گے سمبھائی اگر کیا وہ جن کے مہا کو بھول کر اور رام مندر کو یاد کرنے لگے سرکار نے پچھلے 20 ورسوں میں اس ریاست کو بڑھانے کیا کیا گریب کو اتل نہ کریں گے ہمارے بھگل میں مدد پردیس یعنی 36 اور مدد پردیس کے کسانوں کو کون سرکار کیا دے رہی ہے 36 رہا کسان کیا پا رہا ہے 36 گڑ کے دیارتیوں کو شکشہ ملی ہے مدد پردیس کے لوگوں کسی مل رہی ہے 36 گڑ کے لوگوں کو سرکشہ کی شکریہ ہے مدد پردیس میں کیسی ہے یہ تعلق بات اس کے لوگ کریں گے اور اس تعلق کو آپ کسی ان بندو کو لائے کر کے ڈھت نہیں سکتے ہیں رام مند بھوان رام ہمارے بھی لیکن اس بینہ پر ہم اپنے راجتک نہیں لیتے اگر اپنے آسٹکتا کے آدھار پر اگر آپ راجتک رہے ہوتے تو سب سے راجتک عدی دیو میں سب سے بڑی سیر دھرم گروہ ہوتی نہیں ہے مد پردیس کا اتحاس ساکشی ہے کہ ہندو مہا سواء رام راج پرشن جیسے دنوں کو اس راج کے لوگوں نے خارج کر دیا کیوں کیوں دھرم نہیں چاہتے تھے دنیا نے راج دھرم سیل کرنے کے لئے تمام نمیل لائی لائی ہیں اب آپ یہ بتانا ہے کہ 2014 سیلے گر کے 2023 تک جو بھارت کی سرکار بھارتی جنت پارٹی نے سنچالیت کی اس دیش کے لوگوں کی قسمت کو بدلنے کے لئے کیا کیا کام کیے اگر یہ نہیں پتا سکتے ہیں کہ آپ اپنی بھاونہ کے ساتھ کھلئے ہماری بھاونہ پرول ہو جائے سمبھو نہیں کیونکہ اگر ہمارے گھر میں اگر میں کسی پریبار میں اگر کوئی بیروز گار یوک ہے تو چندہ کا بشا ہے اگر کسان ہے اور اس کے اوپر کیونکہ راج ستھار کوئی لوگ سے بات کیجئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے پریبار ملیں گے راہ چلتے جن کسی کو آپ جانتے ہو اسپطالوں سے آپ ڈیٹا لے لیجئے جو کہتے ہمارے راج میں سواست سمبندی آدھار دھاچہ بہتر ہوا ہے اور 25 لاک روپے بیما کس رکشہ دی رہے سرکار اسے ہم قرحات ملی کس کے پاس آپ جائیں گے سوال یہ ہوگا رام مندر تک جانے کیلئے آپ کے جیب میں پیسہ ہی کی نہیں ہے اگر اس دیش کے سامان ناغرکیوں کو جیون جینے کیلئے آوست وستوں کی خرید میں سمسی بکری جو ہے وہ گھٹا ہے کیا یہ تتھے نہیں ہے کی پرسنل لون لینے والوں کی تعداد بھرتی چلی جا رہی ہے اور لون نہ چکا کرنے والوں کا پرسط بھرتا چلا جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیا یہ تتھے نہیں ہے سامان نیویشک جو ہے جو الب بچت کرنے سب سے پڑا سوال سرکار سرکار اس بات کے لئے نہیں ہوتی سرکار لوگوں کے جیون میں پریورتن کے لئے ہوتی گورننس کے لئے ہوتی اور گورننس میں مندر مسید کا نیویش آتا کسی بھی راج سرکار نے دنیا کی کوئی بھی ترقی پسند جو رہا حکومت رہی ہو اس مینہ پر اپنی 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 بتا سکتی ہمارے دھاروی گتی ویدیوں کو سنچالیت کرنے کے لئے ہم اپنے بشواص پر بنے رہنے کے لئے اپنے دھاروی اور گتی ویدیوں کو آجادی پوروک کرتے رہنے کے لئے آپ نے کیا اب یہ بات کانی سے نہیں کام چلنے والا ہے 20 سال اس دیش میں بھارت جندا پارٹی حکومت کر چکی 20 سال سے مطلب پردیش میں حکومت میں سرکار تو آپ کی ہے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آخر بیابم کے گھوٹالے میں جن لوگ کی حق مارے گئے کون لوگ بیٹ اس کے لئے جیمہ دار ہے تو اس خرش گھوٹالے کے لئے دوشی جو بیٹ تھے ان کے خلاب کوئی کاروائی ہوئی یا نہیں ہوئی اگر سواس سواس دیش کے اوپر شکایت ہوئی اور اس پریوار کے لوگ نے اس پریوار جیرو ٹاری ہے اس کی جواب نہیں بنے کی کی آپ نے کہا تھا کہ سواس 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 لوگوں کی حقیت ساتھ کھلوار ہے اس کی جواب ہوگی مہنگائی کی بات آپ سے لوگ کوش یں گے نہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کی لئے آپ نے کہا تھا کہ ہر سال آپ لوگ کو روز گار دیں گے لوگ سرکار کو یاد کریں جس نے ایک دن میں ایک لاکھ سشکو کو بھرتی نکی پتر بات دیا اور ایک لاکھ نئے لوگ بگیا پند دیا کیا ان مددوں کو آپ کسی ان ارٹی فیسل ڈیرشن کے ساتھ اس کو ڈیرشن سنبھو نہیں ہے اب سوال ہے کہ آپ لوگ کی جیون کو بہتر بنانے کیلئے کیلئے جب اس کے ببرید جو کانگریس مددی لے کے آرہی ہے کہ کسانوں کے لئے کریں گے اور ہم کرتے چلے آرہے ہیں جو آپ جنتا کے دوارہ اٹھائے مددوں ساتھ چلتا چلائے گا جنتا کے سوالوں سے جو مددے ہیں ان کی اندیکھی کر جن سمرتن بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن جن سمرتن آپ کو ایسے ہی بینا کچھ کیے ہوئے حاصل ہو جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے آپ کو کچھ کر نا ہوگا جنتا کے دلوں تک پہنچ نا ہوگا ان کے دل میں جھاک ہوگا کہ وہ آپ کے لیے تب ہی سوچ پائے گی جنتا جب آپ وہاں تک ان کے دوار تک پہنچیں گے ڈاکٹر دیپک پاچپور جی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں ایڈی سی بی آئی کا معاملہ ہو یا اور بھی معاملے ہر معاملے میں کہیں کہیں ہم دیکھ رہے کہ کاؤنگریس پارٹی وہاں بھی کاؤنٹر کرتے ہوئے کاؤنٹر آٹیک کرتے ہوئے نظر آتی ہے آپ دیکھئے 36 گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 36 گھر میں پچھلے دنوں مہادیو عیب کی بات آئی اور اس سے جوڑنے کا نام جوڑنے کا فرمان جاری ہوا تھا بھوپیش بھگیل کا نام جوڑا گیا پریس ریلیج کے ذریعے ای ڈی نے پریس ریلیج جس دن پردان منطری آنے والے تھے لیکن اس کے بعد آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے کاؤنٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد چپی چھا جاتی ہے اور بھوپیش بھگیل کہتے ہیں کہ یہ تو میں 6 مہینے 8 مہینے پہلے سرکار کو گجارش کی تھی کہ آپ اس پر بین لگائی لیکن آپ بین نہ لگاتے ہوئے آپ نے سٹھا بازار کو لگلائز کر دیا اس سنس میں 28% آپ اس پر GST لگا دی بعد میں کیس درج کرنے سے لے کر تمام چیز ہو میں فس گئی ہے بی جن جن مددوں کو لے بی جن جن مددوں کی بات موڈی جی کرتے ہیں اور بھری سبھا میں کرتے ہیں چیخ چلہ کے کرتے ہیں لیکن جب وہاں سے من سے نیچے اترتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے نہیں ایسا آپ کو لگتا ہے کیا دیکھیں کچھ سمجھ پہلے تک یہ حالت تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کانگریس کے ساتھ کانگریس اس کو ایک بہت سنی ہو جی تو سنگٹھ طریقے سے جواب نہیں دیتی لیکن ابھی دیکھیں پیشتے کچھ سمجھ سے جس طریقے سے کل کے اگھواروں میں ایک ویجی پان چھپا تھا جن درشکوں نے کل نہیں دیکھا کار کم ان کو بتا دوں کہ یہاں پر ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کا گھوشٹا پتر ہے اس میں ایک یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگر چھتیس گھر میں جیتی ہے تو یہاں پر پرتی مہنے ہر ویوائیت مہلا کو ایک ہجار روپے کے حساب سے ایک طریقے سے مان دے جیسا یا بدت کی راشی دی جائے گی سال میں 12000 سال میں 12000 تو اس کو آویدن جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری یالیوں میں جمع کرنے کہا گیا مہلا اب اس کی شکایت کی گئی جیسا کل ہم لوگ بھی کر رہے تھے نشتی نشتی تروپ سے ایک طرح آچار سہیت کا اُلنگ ہے لیکن اب اس کے اوپر نیروا چن آیوگ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو انہوں نے نوٹیس جاری کر دیا ہے 24 گھنٹے کے اندر اس کا جواب دیجئے 24 گھنٹا آج شاہ مام تک رات تک کبھی پورا ہوگا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس پر بھی نہیں رکھ رہی ہے ایک راجش مونت جو پہلے منطری تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے آج ان کی اور سے سب کو ایک ڈی ایم آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور موضی سرکار کی گارنٹی کا لاب اٹھانے کے لیے مجھ کو sms کر وہ اب لگتا ہے کہ اس کو بھی روپ سے کانگریس کاؤنٹر کرے گی اور اگر نہیں کر رہی ہے تو اس کو کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ کرے گی اس طریقے سے سارے جو جواب دیے جارہے ہے وہ بھرپور طریقے سے دیے جارہے ہے یہ جیتنے زیادہ اس طریقے کے پرپنچ رچے کی کانگریس مجھے ایسا لگتا ہے کانگریس کی اور سے جواب آئے گا اس سے بی جی پی اور پھنستی جائے گی اب آپ دیکھیں ایک بھوشتہ یہ ہوئی ہے کہ سبھی 28 راجیوں کا روکہ ہوا جو ٹیکس کا شیئر ہے وہ جاری کیا جو ہے وہ گیا اور دیکھئے راشی کب ریلیز ہونے والی ہے سات نومبر کو مطلب جس دن مدان کا جو دوسرا جو دوسرا فیز ہے سوری 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 تو اس تاریخ کو جو ہے وہ سبھی کو جاری ہونے والی ہے وہ راشی تو اس طریقے سے آپ جوڑیں گے اور اگر کاؤنگریس اس کے بارے میں سترک رہی تو نششت روپ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانی کچھ سر کے اوپر سے جا رہا ہے جس طریقے سے کھولیام آچار سہیتہ کا اُڑلنگان ہو رہا ہے 36 گڑھ ایک بہت وریشت نیتا ہے بریج مہن اگروال جی بریج مہن اگروال جی کے چناؤ پرچار کے دوران پرسوں جو ہے وہ کافی سال منتری بھی رہے بہت چھے بار جیتے ہوئے ہیں کافی وریشت منتری ہیں بھارتی جنت پارٹی کے ان کے اوپر حملہ ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ کانگریس کا جو پرتی آشی ہے ان کی اور سے حملہ کیا گیا اب دیکھیں یہ بہت مجھے دار قسم کی بات ہے پورا ان کا چھتر ہے اتنے سالوں سے منتی رہے چھاتر نیتا کے روپ بریج مہن اگروال جی اگروال اگروال یہ تو وہ ویکتی ہیں جن کے ڈر سے نریندر موڈی ٹیبل کے نیچے چھپ کے انہوں نے جان بچائی تھی اب اس کا جو سندر بھائی یہ ہے کہ 2000 میں جب یہاں پر الگ راج بنی 36 36 گڑ تو اس سماعہ عجی جوگی جی بنے مکھ منتری تو بپش کا نیتا کون ہو اس کے لیے لوگوں کا دباؤ تھا کہ بریج مہن اگروال کو بنائے جائے نریندر موڈی کو جو کندری نیتری بھارتی جنت پارٹی کا انہوں نے 36 37 گڑ بھیجا کہ وہاں پر جائے اس معاملے کو سلٹ آئیے نریندر موڈی نے نند کمار سائے کو اپوزیشن کا لیڈر بنا دیا اس کو لے بریج مہن اگروال کے لوگ اتنے بھڑک گئے کہ انہوں نے اپنے کاری آلے پر حامل کر دیا اور کہ یہ جاتا ہے کہ نریندر موڈی کو نیچے چھپ جان بچانی پڑی بھوپیش بھگیل نے کہا بہت اچھا ٹانٹ کیا مطب میرا بھی سینس آف یومر راجی جی تھوڑا ٹھیک بھڑا اچھا لگا ایسی جواب دی جانے چاہیے آپ کہا گمبیر اگمبیر ماملوں کا جواب آپ گمبیر ہو کہ کیوں دے رہے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ جس کو نریندر موڈی کو جان بچانی پڑے جس وقت مارے گا مجھے لگتا ہے کہ جتنے طرح کے پرپن سے رچے جا رہے ہیں ان کا باکول جواب کاؤنگریس کیوں سے آنا شروع ہو گیا سب ہی کیوں سے آنا چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے نشیط روپ سے بی جی بریج مہن اگروال بہت دنوں تک سمپرک میں تھے آجیت جوگی کے اور ایسا کہا جا رہا تھا کہ شاید بریج مہن اگروال جو بھاج پا کے کردہ ورنیت اس بریج مہن اگروال جس کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈاکر دیپک پاچپور جی جب بریج مہن اگروال اپنے شیطر میں پیدل یاترہ کر رہے تھے جن سمپر کر رہے تھے اسی بیچ ان کے اوپر حملہ ہوا حملہ کس نے کیا یہ نہیں پتا ہے کیونکہ دوسرے پکش میں جو ہیں وہ مہنت ہیں سنت ہیں اور ان کا آدمی حملہ کرے گا ایسا کسی کو بشویس نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک مجھدار تھی یہاں اور بھی ہے بریج مہن اگروال نے اپنی جان بچائی ایک مدرسے میں بچائی جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں رائی اوپر حملہ ہوا ہے آج میں بچ گیا ہوں کیونکہ میں مدرسے میں جا کر اس مولوی نے مجھے بچایا ہے یہ بی جے پی کا قدہ ور نیتہ آپ بلکل آتا ہوں بہت شاندار آپ نے ایک تثی رکھا ہے اور یہ اب ہی آن گوئنگ الیکشن میں چھتیس گڑ کے الیکشن کا ذکر ہم کر رہے ہیں دوستوں اور بہت مجھدار تثے ہے بی جے پی کا نیتہ مدرسے میں جا کر ایک مول بھی اس کی رکھشا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں تھانے میں اور وہاں دھڑنا پردرشن کرتے ہیں کہتے ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے جنہ نے میرے اوپر حملہ کیا ہے یہ سب کچھ پرشو شام کا گھٹنا کرم ہے ڈاکٹر دیپک پچپور جی کچھ جوڑ نہ چاہتے ہیں پلیز جی بلکل بلکل تو یہ تتھ ہے رائپور میں بریج مہن اگروال کی کرسی پھنسی ہوئی ہے دو دو بار سانسد رہ چکے ہیں ان کے سامنے والے مہنت رام سندر داس دو بار سانسد رہ چکے ہیں دو بار کے ویدھائک ہیں لیکن ابھی دو ہزار تیس میں ان کو رائپور سے ہی جال بھنی تھی ہم جال کی بات کر رہے ہیں اور کیا اس جال میں فنس گئے ہیں اور بریج مہن اگروال یعنی کی بی جے پی تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے دوست جان بچانے کے لئے آپ کو کہاں مندر وہاں اس پاس میں نہیں دکھائی دیا تھا مندر مسجد کی بات چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور املندو پادیہ جی کے پاس آتے املندو جی کیسے دیکھتے ہیں آپ جال میں فنس گئی بی جے پی ہم لکھ رہے ہیں کتنا سہمت ہیں آپ اس میں حصے راجی جی میں بلکل سو پرش سہمت ہوں اور بھارتی جنتہ پارکی جال گرنے کی نووات آگئی ہیں اور یہ کٹھے جو بھارتی جنتہ پارکی نے جس طرح سے کھو دے ہیں راجی جی بھارتی جنتہ پارکی کے لئے اور جی مسئیبت بنائیں گے خاص تین دیزمبر کے بعد بھارتی میں تبدیل ہو جائیں گے ایسا سوچنائیں مل رہی ہیں باقی سمجھ بتائے گا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا بھارتی انتہ پارکی کے لئے تبدیل ہو جائیں بھارتی جنتہ پارکی کی اپنی رہنی تھی وہ کس طریقے سے کام کر کس طریقے کام نہیں کر مجھے تو جی لگ رہا ہے کہ موضی جی نے بھارتی دن پارکی کو پوری ترگیز نپٹا دیا ان پانچ راجعوں میں خاص تو موضی بھارتی پارکی مجھے لگتا ہے اس سے گھبرا کے بھارتی انتہ پارکی نے شیملا سنگھ چوہان کو ٹکٹ دیا شیملا سنگھ چوہان آئے میدان میں جس طریقے سے سارے اپنے اتار دیئے دھرندر بھارتی انتہ پارکی راجستان میں بھی اور مدھ پردیش میں سوچنائے راجی کی سارے دھرندر بری طریقے سے ہار رہے ابھی تک سوچنائے اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو بھارتی انتہ پارکی کے لئے بڑی چنوٹی ہوگی اور مان دیجئے جیت بھی گئے بھارتی انتہ پارکی کے اندر نیا سنگیٹ کھڑا ہو جائے سب مکھی سنگیٹ پیدا کر دیا مان دیجئے کیا پرشتتی بنے کیا سارے دھرندر جیت بھی جائیں اور بھارتی انتہ پارکی کی سرکار ہی نہ بنے اندر چو میں تب یہ کیا کریں سب اب یہ تب بدھان سوا ستیفہ دیں گے لوگ سوا کا چنوار لیں گے کیا ہوگا اس سب ایسی پرشتتی مجھ لگتا ہے ہر طریقے سے موڈی جی نے اپنے شتر کو ہی وہ طریقے سے پھسا دیا ہے اور یہ پھسانا رنیتی کی تحت ہے تاکہ 2024 میں کوئی بھی شتر کسی بھی طریقے سے موڈی جی سر اٹھانے کی ستیفتی میں نا آنے چاہتے ہیں انترمن کی آواز بھی ہے کی راجیوں میں بھارتی انتہ پارکی سرکار نہیں بن بھائے تاکہ ان کے جتنے بھی شتر میں سر آس آس جائے تو اگر موڈی جی جانبوچ کے کجے خود دیں راجیم جی تو بھی موڈی جی سفالے موڈی جی بھارتی کسی چیز آگے بڑا سرکت ہے بھارتی جن پارکی راجیو موڈی موڈی شکو موڈی بھی موڈی سوا سامنے ایک بیان آگیا سیکس ایڈیوکیشن کو لے کر کے اب اس پر تمام لوگ تھے آگ پروڑا ہو گئے پوری طریقے سے لیکن پردھان منتری کا جو نرواشن شیط ہے جہاں سے پردھان منتری چنکر کے آتے ہیں سانسد ہے پردھان منتری بہاں کی ایک گمبھیر گھٹنا جو ہے اس پر کسی کا مو نہیں کھول رہا ہے نہ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہ جو میڈیا میں جس طریقے سے سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے سردے آئے ہیں بیہار میں جانگرنہ کو لے کر کے یہ بھی بڑی مسئلت عمودی جی کے لیے بننے کے لیے جانا ہے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ کوئی جاتی نہیں ہوتی راہو گاندی نے لپک لیا اس کو کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے پہ پوچھی ہے کہ کوئی جاتی نہیں ہوتی تو یہ ساری چیز طریقے سے مجھے رکھتا ہے کہ وہ کہا ہے کہ آپ جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بھولتے ہو سو جھوٹ بھولنے چکر میں آپ نے یہ یاد نہیں رہی تھا کہ آپ نے کون سا جھوٹ کب بولا تھا یہی بھارتی جنتح پاکی کے تمام نیتاؤں کی ہوتی جائد یہ یادی نہیں رہی ہے کیونکہ کس سمیں کس جھوٹ کو چھپانے کیلئے سو جھوٹ بھولتے ہیں اور وہ اب آ کر کے وہ جو نیا جھوٹ بھول نہیں ہے تو پرانے جھوٹ اللہ یہ سامنے مجھا نہیں ہے یہ پرستیتی جب آپ کی بھارتی انتہ پاکی کے سامنے ہو رہی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں جو بھی آپ بولتے یا کرتے ہیں اس کو شد من سے شد انتا کرنے سے بولیے تاکہ یہ خپلا ہی نہیں رہے کیا آپ کو یہ دماغ لگانا پڑے کہ آپ نے بولا کیا تھا اگر آپ شد انتہ کنے سے بولتے ہیں تو آپ سو بار وہی بولیں گے جو آپ کو آپ نے بولا تھا اگر آپ جھوٹ پولتے ہیں تو آپ سو بار جو ہے وہ نئے طریقے سے جھوٹ پولیں گے اور سو بار جو ہے وہ جھوٹ پکڑ گیا جائے گے مجھے رکھتا ہے کہ بھارتی جنتہ پاکی کے جھوٹ جو لگا تھا آپ پکڑنے آتے جا رہے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پاکی نے دوسروں کے لیے جال بن دے اس نے اپنے ہاتھ فستی آ دی رہے دوسروں کے لیے جال بن رہے تھے لیکن اسی جال میں فست گئے ایک سادھو اور توتے کی کہانی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ شکاری آئے گا جال بچھائے گا دانہ ڈالے گا لوگ میں فسنا نہیں رٹ گیا رٹو توتہ تھا رٹ گیا لیکن فائنلی ایک دن شکاری آتا ہے یہ توتہ جو ہے فدکتہ فدکتہ جاتا ہے اس جال میں فس جاتا ہے تو وہ سادھو کہتے ہیں کہ بھائی کیا سکھایا تھا اور کیا کر دیے تم شاید کچھ اسی طرح پرستیوں جو ہیں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بی جے پی کی جال کسی اور کے لیے بھن رہے ہیں لیکن فستے ہوئے خود دکھائی دے رہے ہیں چاہے جاتیگر جنگنہ ہو چاہے بھرسٹا چار ہو چاہے بنشواد ہو بنشواد کو کولے کر کے اور خاص کر راحل گاندھی کے اوپر کتنا وار ہوتا تھا آج سے ایک سال پہلے بھارت جوڑو یاترہ سے پہلے اور اس میں بھی جب یاد کیجئے کہ کانگریس کے ادھیاکش کی نیوکتی نہیں ہوئی تھی تب تک لیکن کانگریس کا ادھیاکش ملکار جن کھڑ کے بنتے ہیں اس کے بعد سے وہ چپٹر بھی کلوج ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے ایک چپٹر آپ کلوج کرتے ہیں دوسرے چپٹر یا دوسری بات جو ہے وہ آپ تک آپ کا پیچھا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ذرا آنا چاہتا ہوں سوامی جی آپ کے پاس ایک طرف ہم بی جے پی کے جال کی بات کر رہے ہیں لیکن ذرا اچھائی اور بڑائی کی بات کریں کہ کانگریس ہاں کانگریس کے بلے بلے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کانگریس کی ذرا بری بری باتیں آپ سے سننا چاہتا ہوں بری بری باتیں کیا ہیں کانگریس کی کہاں کانگریس بری بری سے مطلب کی کانگریس کہاں گلتیاں کر رہی ہیں ذرا آپ بتائیے آپ بلے بلے بہت سناتے ہیں لیکن ذرا سنائیے کہ کانگریس گلتیاں کہاں کر رہی ہے یا اگر نہیں کر رہی ہے تو یہ بھی بتائیے کہ نہیں کر رہی ہے کوئی گلتی نہیں کر رہی ہے بلکل سب کچھ ہے چاک چوبندویں اوستہ ہے اور کانگریس بلکل یہاں فڈراتے دار بالنگ اور شاندار بیٹنگ کر رہی ہے نہیں دیکھیں راجی جی کانگریس گلتیاں تو کر رہی ہے مجھے لگتا ہے سب سے پہلی گلتی جو کانگریس کر رہی ہے کھولیام راہل گاندی کو جب انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم علاج کریں گے جب کورسپونڈنس نے پوچھا کیسے کریں گے انہوں نے کہا یہ رننیتی ہے بعد بتائیں گے کھولیام یہ ایک گھوشلہ کرنی چاہیے کہ جب انڈیا کی گورنمنٹ بنے گی دوہزار چوبیس میں اس کے بعد اڈانی جی کی ساری سمپتیوں کو نیشنلائز کیا جائے گا جتنے پورٹ ائرپورٹ جتنے ریلوے اور جو ساری سرکاری سمپتیوں کو بیچا گیا ہے دوسری گھوشلہ کرنی چاہیے کہ جو یہ شیل کمپنیز کے مادھیم سے پیسہ ویدیش بھیجا گیا ہے منی لانڈرنگ کے کیس ان پر چلیں گے اور تیسری گھوشلہ ان کو یہ کرنی چاہیے پتی پندرے سولے لاکھ کروڑوں کے رن ماف کرا لیتے ہیں اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں ان کو بے ڈخل کیا جائے گا ان کی کوٹھیا نیلام کی جائیں گی کانون میں پریورتن کر کے اور وہ دھن جو ہے گریبوں میں باٹا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے راجیب جی جو آپ اور دیپک جی بات کر رہے تھے جو چھتیس گھڑ میں گھٹنا ہوئی ہے اگروال صاحب کے ساتھ ایک پرکار سے اگروال صاحب نے جو وہاں کا راج اس طریعے نیترتو ہے کیندر اس طریعے جو نیترتو کی پوری ایک رننیتی تھی اس کو فیل کر دیا ہے مدرسے کا نام لے کے انہوں نے اسدھ کر دیا ہے جو بات ہمیشہ سے ہم لوگ کہتے آئے ہم لوگ کہتے آئے کہ ایک سو بیالیس کروڑ لوگ ہندوستان کے چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہو عیسائی ہوں کسی دھرم اور جاتی کی ہوں ایک دوسرے کی رکشہ کرنے کے لئے تطبر ہوتے ہیں جو گروال صاحب نے بتایا ان پر آکرمن ہوا ایک مدرسے میں ایک مولوی صاحب نے ان کی رکشہ کی اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے موڈی جی کی جو ایک اسلام کے پرتی دربھاونا تھی اس کا پردہ فاش کر دیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگروال صاحب نے موڈی جی کے خلاف یہ سنکیت دے دیا ہے کہ چناؤ کے بعد ہو سکتا ہے وہ گڑوندن وہ کانگریس میں چلے جائیں جو پندرے سال پہلے انہوں نے کوشش کی تھی وہ نہیں جا پائے تھے تیسری ایک اور بات میں لاسٹ بات کہتا ہوں راجیب جی ونشواد کی بات ہو رہی ہے دیکھیں میرے نگاہ میں اگر کانگریس کے اندر ونشواد کا اگر پرتیق یہ کسی کو مانتے ہیں تو راہل گاندھی کو مانتے ہیں اور بی جے پی کے اندر میں کسی کو اگر ونشواد کا سب سے بڑا پرتیق مانتا ہوں تو جائے شاہ کو مانتا ہوں راہل گاندھی اوکسوڑ کے ایمفل ہے راہل گاندھی ورڈ کے بڑے بڑے انٹیلیکچولز کے بات بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں میں ایک بار ڈی بی لائی کے مادھیم سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں مانی امیش شاہ جی سے جائے شاہ جی کو ایک گھنٹے ایک گھنٹے کورسپونڈن جو جنرلسٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے وہ اکتیس سال کا یوہ آگر بی سی سی آئی کا جنرل سیکرٹری بنا ہے اور سورو گانگولی ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے لیے نیم میں پریورتن کر کے ان کو ایکسٹینچن دیا جاتا ہے جرہ دیش کی ایک سو بیالیس کرو جنتہ یہ دیکھے کہ مانی جائے شاہ جو ہیں وہ کتنے یوگی ہیں کرکٹ کے بارے میں ان کی کتنی جانکاری ہے وہ چاہیں تو ہندی میں بات کریں چاہیں تو وہ انگلیش میں بات کریں انگلیش میں بات کریں تو ساؤتھ کے لوگوں کو سمجھنے میں اچھا لگے گا تو ایک ایسا ہو کہ راحل گاندھی جو کانگریس کی ونشوات کے پرتیق مانے جاتے ہیں اور جائے شاہ جو بیجے پی کے ونشوات کے پرتیق مانے جاتے ہیں جائے شاہ جرہ مخاطب تو ہوں پتہ تو چلے کیونکہ دیکھیں چناؤں لڑنے میں جنتہ کے سامنے جانا پڑتا ہے جنتہ کے پانچ میں اپنی یوگیتہ ستھ کرنی پڑتی ہے جائے شاہ تو ایک پرکار سے انڈائریکٹلی ہندوستان کی سب سے پہلیس پہ سے والیس سنسطہ کے جنرل سیکرٹری من گئے ہیں تو ونشوات کا اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو جائے شاہ جی پریس کانفرنس کریں ایک گھنٹے آپ مجھے بھی لے چلیے گا بیسے آپ لے نہیں جاتے کبھی مجھے بھی پریس کانفرنس میں لے چلیے گا جائے شاہ سے میں بھی کچھ پرشن پوچھوں گا اور تب پتہ چلے گا کتنے یوگ ہیں اور شکشک کے روپ میں دس میں سے کتنے نمبر ان کو دینے میں دوں گا جی شکشک ہیں آپ اور نمبر دینا تو آپ کا فرض بنتا ہے بلکل دیجئے آپ نمبر دس میں سے کتنا دیتے ہیں یہ ہم بھی دیکھیں گے اور لیکن میں تو پورن باتیں ہیں آپ جس بھی انداز میں کہہ رہے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ باتیں ہاں آپ رکھ رہے ہیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے ان باتوں پر گہن چنتن کرنے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں کیونکہ آپ جانتے ہیں اس دیش میں اس دیش کو آگے بڑھانا اس دیش کے سمویدان کی رکشہ کرنا لوگتنطر کی رکشہ کرنا دیش کی جنتہ کی رکشہ کرنا اگر ہے تو ایسے گمبیر مسئلوں پر چرچہ ہونی چاہیے شروعات یہی سے ہوتی ہے جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں مینو جی آپ کے پاس بھی آنا چاہتا ہوں جب آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کیسے آپ دیکھتی ہیں پانچ راجوں کے چناؤ اس پر ہم چرچہ لگاتار کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے بہت سارے مسئلے بہت سارے مدھے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں جن پر ہم گہنچنطر کر بھی رہے ہیں اب تین تاریخ سے تین کو ریجلٹ آنا ہے تین دسمبر کو اور چار دسمبر سے سنسد کا شیط کالین ستر یعنی کی ونٹر سیشن کی شروعات ہو رہی ہے اور وہ بھی گہما گہمی کے ساتھ میں ہم دیکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے مہوا مہترہ کو سنسد سدن سے باہر کر دیا جائے گا جو آج سفارش ہوئی ہے بس اس کا انتظار ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں رمیش بیدھوڑی ہوں یا اور بھی کئی نیتا ہیں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا تو یہ بھی تو ایک جال ہے مینو جی کیا دیش کی جنتہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہے کیا وہ لڑکیاں ان لڑکیوں کے پریوار اور ان کو چاہنے والے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو جنتر منتر پر دھرنے پر پہلوان لڑکیاں بیٹھی تھیں اور جن پر آروپ لگا رہی تھیں ان کے ساتھ اب تک کیا ہوا کیا ٹینی جی جو ہیں وہاں کسانوں کے آندولن میں جن کا بیٹا کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہے تھار چڑھا دیتا ہے وہاں کے لوگ نہیں دیکھتے ہیں یہ ایسے سوال ہیں مینو جی اس کے بدلے صرف مینڈیٹ سے ہوتا ہے کیا وہاں پر بتایا گیا کہ مینڈیٹ دیکھیں ہمارے ساتھ میں پکش میں ہے کیا جنتہ ایسے ہی ساتھ دیتی ہے یا جنتہ ایسے بنے ہوئے جال کو سمجھتی ہے اور چڑھاوں میں اس کا فائدہ نقصان سب دکھا دیتی ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ کیونکہ دوہزار چوبیس اب نزدیک ہے تیئیس تو لگ بھگ سمہاپن کی اور ہے سب کچھ سٹھ ہو چکا ہے جی دیکھیں آپ نے مہوہ تو موڈی سرکار کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اتنے سب کچھ ان کے ساتھ ڈاؤنٹرینڈ جا رہا ہے ان کا گراف ان کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ جو عڈانی کا نام لینے والی پولٹیشنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ مہوہ مہترہ تریسری کیسیلٹی ہے پہلی کیسیلٹی راہل گانڈی عڈانی کا نام لیا انہوں نے سنسد میں اور ان کی سدہ ستہ لے لی اس دوسری کیسیلٹی سنجے سے جنہوں نے نارے لگایا تھے راجے سوا میں عڈانی کے خلاف اور مولی کے خلاف ان کو جیل بیج دیا گیا جمانت نہیں ہو رہی ہے ابھی تیسری کیسیلٹی مہوہ مہترہ کی ہے جس کو کی سنسد سے ہی نکال سدہ ستہ ہی ختم کرنے کی بات ان کی تیاری ہے اور یہ وہ تیاری ان کو شرم نہیں آتی ان کو اپنے کچھ انٹروسپیکشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا اکل بلکل ہی گھاس چرنے گئی ہوئی ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ 33% ڈائرکشن دیں گے مہیلاؤں کو اور دوسری طرف آپ مہیلہ کو سدن سے باہر نکالنے کی تیاری میں ہیں ایک مہیلہ سانسد کو تو آپ کی کونسی بات سہیئے آپ چاہتے ہیں مہیلہ نہ ہیں یا نہ رہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں بلکل ہی اکل کا دیوالہ ڈکلا ہوا ہے کہ آپ ایتھکس کمیٹی نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے پاسورڈ اور لگن آئیڈی انہوں نے شیئر کی ہے اس لئے ان کو جگھنے اپراد کہا گیا اس کو کہ اس جگھنے اپراد کے لئے ان کی سدیستیتہ لے لی جائے سدیستیتہ اس جگھنے اپراد کے لئے لی جائے گی کہ جس کے بارے میں کانون ہی نہیں ہے کوئی میں درشکوں کو بتا دینا چاہتی اس لاغن آئیڈی شیئر کرنا اپراد ہے یا نہیں ہے سنسد میں نیم آوالی میں کوئی ایسا کوئی نیم نہیں ہے کہ آپ شیئر نہیں کر سکتے اگر نیم ہوتا تو دیفنیٹلی آپ کاریوائی کر سکتے تھے کے ور اس بینہ پہ آپ نے آدھی ادھوری جانچ جو پیسے کا آروپ لگا ہے مہوہ مہیترہ کے اوپر کہ پیسے کے بدلے میں سوال پوچھے پیسہ لے سوال پوچھے ہیرانندانی کے سوال تو اس کا تو آپ نے اسٹیبلیشن ہی کیا پنی ٹریل کیا ہے کہاں سے پیسہ آیا کتنا لیا گیا اس کی جانس تو ابھی سی بی آئی کرے گی جو کی ابھی پروو ہو باقی ہے جو ایکچوال میں crime ہوگا اگر وہ crime صدھ ہوتا ہے تب آپ مہوہ مہیترہ کو سنسل سے باہر کر سکتے ہیں یہ جو لاغ آئی ڈی بہتے یہ کرنا آدھو چیت ہے دوسری یہ کہ اگر آپ کو سجا دینی ہی ہے ان کو اس کام کے لیے تو سنسل کی 6-7 مہینے کی افدھی رہ گئی ہے اس دوران پردی بند لگا دیا جائے مہوہ مہیترہ کے اوپر کہ آپ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے گی ایک جگرنی اپ رات کے لیے تو یہ جو ہے نا یہ سرکار ختم ہو گیا ہے سرکار کا ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تلوار چلا رہے تلوار بھانج رہے جو آجائے اس کی جتو اس کی گردن کٹ جائے گی مہوہ مہیترہ کو آپ کیا سوچ رہے مہوہ کیونکہ وہ بہت ترکھر وقت ہیں ان کے باس ترک ہیں ویدوان بھی ہے تو وہ ہر طریقے سے آپ سمجھ گیا رہے ہیں اور آپ کی بنگال میں ویسی ہی آپ آپ کی ہار کا سامانہ کر کے چکے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگال سے آپ ژھکمی ہو کے آئے ہیں اس سے دو دیکھ پہلے تصویریں بتائی گئی ایکس کے اوپر کہ بھی یہ سیگرٹ پیری ہے اور یہ شراب پیری ہے از ایف کوئی بہت بڑا گناہ ہو اس کے بعد نشکان دوبے آتے ہیں آر اوپ لے کے تو یہ چیزیں آپ یا تو مہیناؤں کا سممان کرتے ہیں یا انہیں واسطوں میں مہیلہ ششکتی کرن مہیلہ وندن اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اور یا پھر ایک چوک کے لیے ایک معمولی چوک کے لیے آپ ان کو سنسد سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں اور ان کو ابھی ہوش نہیں آیا راول گاڈی کی معمولے میں انہوں نے موکی کھائی ہے لیکن اس کے بعد پھر اسی بات پہ اتار ہوئے ہیں وہی والی بات کی موڈی جی کی ویمس اینڈ فینسیز جو ان کو جج گیا بات تو جج گیا ان کو نہیں چاہیے مہوہ مہیترا جیسے کیونکہ وہ موڈی جی کو بھی اوہر شیڈو کرتی ہیں کیا ہوتا ہے سیدھی سیدھے کمپیریزان آتا ہے کہ دیکھیں کتنا اچھا بولتی ہیں کتنا اچھا گیاں ہیں ان کو وہاں سے پڑی ہوئی ہیں یہاں سے پڑی ہوئی ہیں اور جے پی مارگن بینگ میں بہت بڑے پد پہ تھی تو وہ چیزیں اور پھر وہ پرہاوشالی اتنی کی آپ نے دیکھا ہوگا مہوہ مہوہیترا نے جتنے بھی بھاشن دیا ہیں وہ جبردست طریقے سے وائرل ہوئے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر تو مہوڈی جی کو ایسے نہیں چاہیے جو ان کو اوور شیڈو کر دے جو ان کے اوپر تھوڑی سی بھی چھایا پڑے جس بات کی ان سے وہ نیچے چلے جائے تو وہ نہیں چاہیے یہ جو چیز ہے بھوہ مہترا کا قصہ ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے پانچ راجیوں کی جو چناب ہونے اس میں سب دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ کیا کیا ہے آپ کتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہیے پبلک کو سمجھ میں آرہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ جسی یوٹیوب چینل کے جری جن پہ اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے اور میں نے تو آپ کی چینل پہ سب سے پہلے ایواز ڈا فرسٹ ون جس نے سوشل میڈیا پہ اس بات کو اٹھایا تھا اس وقت کسی نے دھیا تھا کہ یہ اتنا سیریس مدہ بنے گا پر مجھے اسی دن سمجھ میں آگئی تھی اس کی سیریسنس تو آج 15 مہینہ ہونے جا رہا ہے تو اس بات کو تو یہ چیزیں یہ موڈی جی جو ہیں بڑے ایسٹیوٹ پولٹیشن ہے پولٹیکس جانتے ہیں پر اس ٹائم مجھے لگتا ہے بورا گئے تھوڑا ایک تو گھبراٹ ہے بیچینی بھی ہوگی باکھلاٹ بھی ہوگی کیونکہ دیکھیں دو ہزار سے سبتہ میں ہے موڈی جی پہلے مکھے منتری رہے اور آپ پردھان منتری تو سبتہ سے ان کے لیے کرسی کے بنا رہنا تو ایسا ہے ہے کی وستروں کے دینا بھوننا ان کے لیے تو ڈیفنیٹلی ان کی بیچینی سوہبھایک ہے جی راجی جی بیچینی سوہبھایک ہے لیکن اکیر اتنی بیچینی ہے کیوں یہ بھی ایک سوال ہے پرشان ٹنڈن جی میں مینو جی کو بتا دوں کی مہوہاں مہترا لوگ سبھاں میں ریسرچ کر کے بولتی ہیں موڈی جی کے بھاشڑ کے بعد لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس پر یہ کہاں رائے ہیں تو یہ دونوں کے بھاکڑوں میں انتر ہے لیکن دیکھئے جیسی میں پہلے بات کر رہا تھا کی سارا کچھ کھیل راجنیتک ویمرش کا ہے اور اور اس ویمرش میں بیجے پی پیچھے ہوتی چاہتے ہیں جیسے مہالی جی پریوار وادکارو میلو جی نے بتایا تھا پچھلے راؤن میں کی یدرپا کے بیٹے ویجیندر کو بنا دیا گیا بیجے پی کا ادھیاکش اٹھائیس میں سے پچھلے کرناٹکا میں جیت کے آئے تھے بیجے پی دوہزہ انیس میں اب پریوار واد کا کوئی بھی بھاشڑ موٹی جی دیں گے تو آپ دیکھئے کہ وہ کتنا جھوٹا اور کھوکلا ثابت ہوگا اس میں تو ریسرس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن کسی کو راجنیت سنگھ کے بیٹے کو بھی ٹکٹ مل جاتا ہے کسی یا کیلاش ویجے ورگی اپنے بیٹے کے ٹکٹ کیلئے پریشان ہوتے یہ تمام اور پارٹیوں میں ہو رہا ہے لیکن جو پارٹی آروپ لگا رہی ہے وہ کسی پردیش کا ادھیس بنا دے تو پھر اور اس کے بعد وہ بھاشڑ بھی دے پریوار واد میں تو اس دیش کی جنتہ مطلب کوئی مورک نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں اکبار پڑھتے ہیں سوشل ویڈیا پر صدق لوگ ہیں تو بیجے پی جیسی آپ چرچہ کر رہے تھے کی کیسے اپنے ہی ویمرش کے لیے اپنے ہی کھلاپ جا رہے ہیں اپنے ہی ویمرش کے کھلاپ جا رہے ہیں دوسری بات راجیب جی کی ویچارک روپ سے بھی بڑی ملاوٹ بیجے پی میں ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں ریوڑی باتنے کا وہ چیزی مزا کھڑاتے ہیں ہیں دیش کے ٹیکس پیئر جنتہ کا ہی مزا کھڑاتے ہیں دیش کی جنتہ گریب جنتہ کا مزا کھڑاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے مینی فیسٹوں پہ یا اپنی گھوشراوں میں ریوڑیوں کے بولے کھول دیتے ہیں تو یہ جو یہ جو دورہ چلیتر ہے دورہ پن ہے یہ اب لوگ سمجھ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے بھاشنوں پہ اب کوئی شور نہیں مچتا کوئی بحث نہیں چھڑتی ہے کوئی بپکش جو ہے وہ ریاکٹ نہیں کرتا ہے دوسرے ملکہ جن کھڑکے اور راہل گاندی کی جو ٹیم ہے ابھی وہ بی جے پی آئی ٹی سیل موڈی صاحب امیش شاہ وہ کیول راہل گاندی کو راہل بابا کہکے آپ چھٹکارہ نہیں پاسکتے کیونکہ راہل گاندی جو سوال کھڑے کر رہے ہیں وہ کمیر سوال ہے اور آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا ایسے کہ آپ خارج نہیں کر پائیں گے جو آدمی چارزاہ کلومیٹر چل گیا بھارت میں اور اس کی بات اب لوگ سنتے ہیں تو اس کو آپ خارج نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی آپ جو ہے وہ اگر وہ راہل گاندی کلیوں سے مل رہے ہیں وہ بڑھائی سے مل رہے ہیں وہ موٹر میکنک سے مل رہے ہیں تو کیا ان کو بھی آپ ایڈی اور سی بی آئی بھی بھیجوں کے ان کے یہاں بھی تو یہ تھوڑا سا پریشانی کا قارن بن رہا ہے بی جے پی کے لیے کی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ راہل گاندی سے ڈیل کیسے کریں یہ بڑی سمجھا ان کے سامنے آ گئی ہے اور اس کا وہ جواب نہیں ڈھوڑ پا رہے ہیں اور راجیب جی اگر یہ چناؤ تین ڈسمبر کو پانچ زیرو ہو جائے یا بہت بہتر بی جے پی کرے گی تو پانچ ایک ہو سکتا ہے تو پانچ زیرو یا پانچ ایک کی ستھی میں یہ جواب اور بھی مشکل ہو جائیں گے جی تو یہ بی جے پی کے سامنے بڑی چناؤتی ہے اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ موٹی صاحب جس آئیوری ٹاور میں اپنے آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ آئیسولیٹ کر لیا ہے ہمیں شاہ تو تھوڑا سچائی کے قریب رہتے ہیں ان کے بھاسروں کو اگر میں سنتا ہوں لیکن موٹی صاحب کی انہیں اپنی ایک میک بلی ورڈ بنا لیا اپنی ایک دنیا بنا لیا ہے اور اس ایکو چیمبر کے اندر وہ ہیں یا تو ان کے ایڈوائیزر ان کو نہیں بتاتے چیزیں کیونکہ بہت سمیں مطلب جنہوں نے امرجنسی دیکھی ہے اور ان کو معلوم ہوگا کہ اندرہ گانجی کے اردگریت بھی ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے جو ان کو سچائی نہیں بتاتے تھے تو ابھی موڈی صاحب کو جو کمیونکیٹ ہوتا ہے وہ کیا کمیونکیٹ ہوتا 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 میں اس کا انداز رکھا رہا ہوں کہ صاحب آپ مدرپدیش ہو سکتا ہار جائیں لیکن لوگ صبح میں آپ کو لوگ بوٹ دیں گے تو یہ جب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا نیتہ جو آجنایک واضح کا نیتہ ہوتا ہے جس کے اندر تانہ شاہی کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کے جو سوچنا تنتر ہوتا وہ ڈرتا ہے ان سے کہ ان کو اگر ہم خراب خب بتائیں گے تو ہماری یہاں یہ ڈی بھیجوا دیں گے تو اس لیے بھی نقصان محقہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو جو فیڈبیک ہے وہ نہیں مل رہا آگے وہ ان کے منچ کے آگے بیجے پی کے کارکرتہ بیٹھ جاتے ہیں وہ تعلیم ہو جاتے ہیں وہ ہر ہر موڈی کرتے ہیں تو ان کو جو فیڈبیک ہے وہ وہ نہیں مل رہا ہے بہت دور تک ان کی آنکھ نہیں جاتی ہوگی کہ لوگ کیسے ریٹ کر رہے ہیں ہمارے کچھ درشاگرد اس میں لکھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے کی جنتہ کیسے ریٹ کرتی اس کو موڈی ساتھ دیکھ رہی بات ہے جی تو یہ ایک بڑی سمسیاں جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے جال میں فس گئے ہو یہ ہے جال کہ ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ راہل گانڈی جو ایک بیکٹی ہے اس 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 دیل کیسے کیا جائے یہ مشکل ہے ان کی راجی جی جی سنیل شکرا جی کیا سب سے بڑا یہاں جو پرابلم کریٹر ہے وہ راہل گانڈی ہیں موڈی جی کے جال کے فندے میں خود کو وہ فسا ہوا اگر محسوس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دینیا چوتھے دینیا سبتہ ہمیں ایک بار راہل گانڈی کو ان کوئی بھی سفورٹ کر دیتے ہیں پریس کانفرنس کر کے اور اس پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ نام کسی شخص کا لیتے ہیں تو وہ ہے گاؤتم ادانی اور گاؤتم ادانی کا نام لینے والوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے اب ہوتا رہا ہے جس میں لیٹسٹ فیگر جو ہے وہ مہوا مہترہ ہیں لیکن ہم نے دیکھ لیا راہل گانڈی کو بھی اب راہل گانڈی کے اوپر جتنی ساری چیزیں کرنی تھی کرلی لیکن اب راہل گانڈی کہتے ہیں میں نہیں ڈڑتا کئی منز سے انہوں نے کہا ہے کیا کر لوگے میرا ایسے شبدوں کا استعمال بھی کرتے ہیں راہل گانڈی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں بے لگام ایک گھوڑا ہے جو بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے اور پیچھا کرتے ہوئے موڈی جی کچھ نہیں دور دور تک سرناٹے میں وہ ہافتے تھکتے دکھائی دے رہے ہیں ایسا کہا جائے ڈڑتا کئی کبھی انہوں نے نہیں کہا یا کبھی ان کی گھتی مدیوں سے نہیں لگا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ڈر رہے ہیں اب نہیں لگا کبھی ڈر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو گھوڑا بے لگام نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے اس کو اپنی دشا معلوم ہے اس کو اپنی گتی معلوم ہے اس کو اپنی چال معلوم ہے اور اس کے اوپر اپنا ڈر رہے ہیں اس کو اس رنشتر کے کونے کونے کے بارے میں پتہ ہے اس لئے چنتہ کا وشاہ ہے گھوڑے میں لوگوں نے چیتک کو ہمیسا یاد رکھا کیوں اس کو پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے ہر گھوڑا گھوڑے کھچر بھی ہوتے ہیں اس گھوڑے کے ساتھ یہ نہیں ہے اس گھوڑے کے اوپر جنگل کے کانون لاغوں نہیں ہوتے مانو جی ان کے کانون لاغوں ہوتے ہیں نیم لاغوں ہوتے ہیں یہ ایسا گھوڑا ہے جو مانوی سمبیدناوں کو سمجھتا ہے یہ ایسا بیکتی ہے جو اپنے مالک یعنی جنتہ کی سمجھتیاں کو دیکھ کر کے اس کی سمبیدنایں جگتی ہیں گھوڑے گھوڑے اور گھرے میں ہی فرق ہے اس میں چھٹ پٹا ہٹ نہیں ہے اس کو انتجار ہے کہ ہم اپنے مالک کے پاس یعنی جنتہ کے پاس کئیسے پہنچیں گے اور نیمے تو اسے پہنچتا ہی ہے اس لئے چنوٹی کا بنا ہوا ہے اس کے سامنے اس نے لوگوں سے جوڑے میں سوال لوگوں کے سامنے رکھ دیا اس نے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جگہ ہم ستہ میں آئے تو اڈانی کا پاس ہم بات دیں گے لوگ کے بیچ بات دیں گے پردان منتری جی موڈی جی تو پندر لاک نہیں دے پائے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس اور وہاں کوئی بھی حکومت جو پونجی پتیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتے چھا ہمارا دیش ہو چھا گیر کا دیش ہو سرکاریں آم آدمی کے لئے ہوتی ہیں مششت لوگوں کے لئے نہیں ہوتی مششت لوگوں کے لئے کا خیال رگتی ہیں وہ لیکن آم آدمی اس کی وریطہ میں ہوتا ہے اور جو نیتہ وہی ہے سوال وہی پیدا کرتا ہے جو آم آدمی سے جڑا ہوا ہو اور وہی سوال پیدا کر سکتا ہے جس کو آم آدمی کے سمسیاں کی جانکاری ہے اگر آپ ایک سبجی بیچنے والے کے آسوں کے بھاو کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں راج نیتہ نہیں ہو سکتے ہیں اگر اس سبجی بیچنے والے کے ملنے کے اندر آپ کے بھاو پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کے دوارے کھڑا کھڑا کے آگا سوال کسی حکومت کے لئے بڑی چنوٹی ہوگی اور وہی بودھے ہیں اگر آپ کے مند میں یہ چاہت ہے کہ مجھے کولیوں سے ملنا چاہیے ان کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہے اُس سمیں جب لگیج کا کی تقنیق پوری بدل گئی اب سمان اٹھانے کے لئے کوئی کولی کو کھوچتا نہیں ہے موسکل سے دنس پرتشتی ہو ایسے میں اتنی بڑی سنکھیاں میں جو ریلوی شسر پر کولی ہیں ان کا جیون کیسے بیٹھ رہا ہے یہ پانچ منٹ کے انتر پر سمان پہنچانے والے جو ڈیلیوری بائز ہیں ان کی سمسیہ ہے کیا ہے کیا آپ ان کے پاس بیٹھے بغیر ان کے حالات کو آپ جان سکتے ہیں کیا بھرے پانی بھرے ہوئے کھیت میں کھڑے ہوئے بغیر آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسان کی اوپر کیا بیٹھتی ہے جاڑے میں وہ کسان اپنے کھیت کی سچائی کرنے جاتا ہے آپ کو تبھی احساس ہوگا جب جاڑے میں چلچلاتی تھنڈ میں کڑاکے کی تھنڈ میں آپ سرک پہ نکلیں گے اور تب آپ کو پتا ہوگا کہ آخر مجھے کسانوں کو ان کی اوپرچ کا بہتر دام دینا ہی چاہیے اگر ہم نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ریاست نہیں چلا رہا ہے یہ سوال کھڑے کی ہے اور یہ تنے بڑے سوال ہیں جن کا کوئی اتر آپ کے پاس نہیں ہے کیوں کہ ان سوالوں کا جباب دینے کیلئے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی آپ کے مند میں یہ تھا کہ پانچ سوال پڑھ لیں گے وہ ہی آ جائے گا امدھیان پاس کر جائیں گے اور سوال پوڑے سلیبس سے پوچھ لیا گیا تو سوائے پرشن پتر پلٹنے پلٹنے کے علاوہ آگے پاس کوئی بکلپ ہے نہیں اب پرشنوں کو اتار کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم امدھیان پاس کر لیں گے نہ کوئی پرکشارتی پاس ہو پایا ہے نہ پاس ہو پائیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرکشک آپ کا ملحقہ نہ کرے تو آپ کو پورا پاٹھے کرنے پڑھنا پڑھے گا اور جس نے کیول پانچ پرشن پڑھنے کی کوشش کر کے اور اچھے انکھ پانے کو امید کیا ہے اس کو ہمیشہ ندراشہ ہاتھ لگی ہے آپ کیول کیول اور کیول آپ پیودھیا گیرام مندر کا پاٹھے کرم یاد کیے ہوئے ہیں اور وہ سلیبس سے بھاور ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ کھیتی اور کسانی کیسے چلے گی اب سوال یہ ہے کہ جو لڑکا پڑھ لکے نکلا ہے اس کو روزگار کیسے ملے گا اب سوال یہ ہو چکا ہے کہ جو روپے کا ملے لگاتا گرتا چلا جا رہا ہے وہ روکے گا کیسے اگر آپ دیو بکی کرنے نہیں کریں گے اور دیو بکی کرنے نہیں کریں گے تو یہ روزگار کا سنکٹ کا سمادھان نہیں ہو سکتا اور بکاس تب ہی ہوگا جب آپ پوجی پتیوں کی پکش میں کھڑے نہیں ہوں گے دیش کی جنتہ کی پکش میں کھڑے ہوں گے اتنے بڑے بڑے سوال ہیں اور ان سوالوں کا سمادھان کیول آپ تتیوں کے ادھار بھی دے سکتے ہیں بیانبائیس نہیں دے سکتے ہیں سمجھو ہی نہیں ہے ہوتا کیول ہے یہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ گائے کے بھی چار پیار ہوتے ہیں اور چار پائی کے بھی چار پیار ہوتے ہیں اس لئے چار پائی گائے ہیں یہ ترک شلے گا نہیں مدوں پہ بات کیجئے اور جنتہ کے سوالوں کا جواب دیجئے جی بلکل بلکل مدوں پہ بات ہو جنتہ کے سوالوں کا جواب ہو تب ہی جنتہ آپ کے پکش میں بوٹ ڈالے گی اور بوٹ کا سیزن چل رہا ہے سات تاریخ کو پہلے فیز کا مددان جس میں مزورہ مور چھتیزگڑ کا پہلا فیز اس کے بعد اب دوسرے فیز کی تیاری ہے یعنی دوسرے چرن کی تیاری اور اگلے شکروار کو دوسرے فیز کے لیے چھتیزگڑ کے ستر سیٹوں پر یعنی پورے چھتیزگڑ کا مددان ختم اور اسی دن ختم ہوگا مدھے پردیش کے دو سو تیس سیٹوں کے لیے بھی مددان تو بہت مزیدار چناؤ چل رہا ہے چناؤ پر چار ابھیان میں الگ الگ نیتاؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے بھاشنوں کو آپ سنتے ہیں لیکن یہ تمام راجے راجستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے بہت سکبگاہت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے وہاں پہ باغی جو ہیں وہ پیچھا کر رہے ہیں بی جے پی کا اور کانگریس کا بھی دونوں پارٹیوں میں باغی بہت زیادہ ہیں لیکن بی جے پی میں زیادہ ہیں اور پریشان ہے بی جے پی کا جو کیندرے نتری تو ہے وہ بھی اور ادھر تلنگان آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں بھوچال ہے لہر ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے کانگریس کیونکہ اس بار میدان میں ڈٹی ہوئی ہے تو بہت کچھ تین تاریخ کو ان سب کا ریجلٹ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے صبح چھے بجے سے لگاتار لیکن اس سے پہلے چناو کا وقت ہے جس جس دن مددان ہوتا ہے دن میں ہم آپ کے سامنے آتے ہی ہیں اور شام کو ہمیشہ کی طرح نیوز پوائنٹ میں آپ سے چرچا کرتے ہیں گمبھیر مسلو پر اور وستار سے چرچا جس میں ہمارے ساتھی اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ تمام ساتھی ہمیشہ کسی نہ کسی دن ضرور موجود رہتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں مینو جین جی آپ کا پرشان تندن جی آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں سنیل شکلا جی آپ کا ڈاکٹر دیپک پاچپور جی اور املین دو اپا دھیا جی آپ کا اور ساتھ میں جڑے تھے پروفیسر اکھیل سوامی جی آپ کا بھی بہت شکریہ بہت دھنیواد